بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نائیم اور آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں ویڈیو ایڈیٹنگ بہت سے دوستوں نے اور سٹوڈنٹس نے یہ فرمائش کی تھی کہ ویڈیو ایڈیٹنگ سکھائی جائے لیکن اس حوالے سے میں خود بھی تھوڑا پریشان تھا کہ ویڈیو ایڈیٹنگ جو ہے وہ ایک ٹیکنیکل پورشن ہے یا ٹیکنیکل شعبہ ہے میں یہ چاہتا تھا کہ وہ عام انسان اور ایک عام یوٹیوبر ایک عام شخص جو بہت زیادہ نالج نہیں رکھتا وہ کیسے ویڈیو ایڈیٹنگ کر سکتا ہے تو اس میں بہت ساری میں نے ریسرچ کی اور پھر میں نے آخر کار ایک ایسا سوفٹوئر ڈھونڈ لیا جس میں آپ کو سیکھنا بہت آسان ہے اور بہت زیادہ تجربے کی یا بہت زیادہ نالج کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ صرف چند ایک سٹیپس کے ساتھ ہی آپ پرفیشنل لیول کی ویڈیو ایڈیٹنگ کر سکیں گے اب وہ جو سوفٹوئر ہے جس کو ہم ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے استعمال کریں گے اس کا نام ہے کنٹیشیا یا اس کو کنٹیشیا بھی کہتے ہیں جو آپ کہنا چاہیں کہہ لیں لیکن اس کا کام کیا ہے ویڈیو ایڈیٹنگ اس کے بہت سارے فائدے ہیں اور کتنے فائدے ہیں آپ سوچ کر پریشان ہو جائیں گے ایک تو اس کو سیکھنا بہت آسان ہے اور اس میں بہت سارے بینیفیٹس ہیں جو ہم آگے چل کے ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے کہ اس میں آپ کیا کیا فائدے حاصل کر سکتے ہیں اس کو سیکھنا نہائیت ہی آسان اور دلچسپ بھی ہے تو آئیے بغیر تاخیر کے اپنے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ کیمٹیشیا آپ نے انسٹالل کیسے کرنا ہے آپ سب سے پہلے یہ کریں کہ اپنا براوزر کھولیں اور گوگل پہ جا کے سمپل کیمٹیشیا ٹائپ کر دیں تو آپ کے سامنے یہ ریزلٹ آئے گا اس میں جو سب سے پہلے ویب سائٹ ہے آپ اسی پر کلک کر دیں اب یہاں پر آپ کے سامنے یہ کیمٹیشیا کی ویب سائٹ جو ہے وہ کھل جائے گی اس کا ٹرائل ورزن جو ہے یہ پیرڈ سافٹوئر ہے اس کا ٹرائل ورزن آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے اگر آپ نے فائدے دیکھنے ہو تو نیچے سے یہاں پر پورے دیکھ سکتے ہیں اس میں مزید تفصیلات اگر اچھا ہے تو یہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں اب میں آپ کو میں نے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا ہوئے اور میں اس کو چلانا سکھاتا ہوں کہ کیسے یہ کام کرتا ہے ہم یہاں کیمٹیشیا ورزن 2019 کو ڈسکس کریں گے اگرچہ اس کا 2020 بھی آ چکا ہے جب آپ کیمٹیشیا چلا چکے ہوں گے تو سب سے پہلے آپ کو یہ ایک ویلکم سکرین نظر آئے گی یہاں پر آپ کو نیو پروجیکٹ سلٹ کرنا ہے اور اگر آپ نے ریکارڈنگ کرنی ہو تو نیو ریکارڈنگ یہ کیسے کرتے ہیں یہ ایک بات میں دیکھیں گے اور اوپن کرنا کوئی پروجیکٹ تو یہاں سے اوپن پر کریں گے اور یہ آپ کو سکھائے گا یہاں ٹیٹوریلز موجود ہیں کہ کس طرح آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں بہرحال ہم یہاں پر فیلحال کریں گے نیو پروجیکٹ تو اس قسم کی وینڈو ہے گی تو سب سے پہلے اس میں فائدہ میں بتاتا چلوں کہ یہ ایک ایسا سوفٹور ہے ویڈیو ایڈیٹنگ کا جس میں نہ صرف آپ ویڈیو ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی سکرین ریکارڈنگ بھی کر سکتے ہیں کسی قسم کی پریزنٹیشن یا ٹیٹوریلز آپ نے ریکارڈ کرنے ہو تو اس کے ذریعے نہ صرف ویڈیو ایڈیٹنگ ہو سکتی ہے بلکہ آپ کی سکرین کی ریکارڈنگ بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ جو آپ سکرین کی ریکارڈنگ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے ویب کیم کو بھی ساتھ ریکارڈ کر سکتے ہیں یعنی دو قسم کی آپ اس میں ریکارڈنگ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں آپ اس کو ایکسپورڈ کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ فارمیٹس میں بہت آسانی کے ساتھ اس میں ریکارڈنگ کی کوئی لیمٹ بھی نہیں ہے اور کسی قسم کا وارٹر مارک بھی نہیں آتا اس کے علاوہ اس میں بہت سارے آپشنز ہیں ایڈیٹنگ کے سافٹوئیز کے ساتھ ساتھ بہت سے آپشنز دیئے گئے ہیں جو آپ استعمال کر کے اپنی ویڈیوز کو مزید اٹریکٹیو اور کلرفل بنا سکتے ہیں سب سے پہلے یہاں دیکھیں یہ جو اوپر ہے یہ مین مینیو ہے اور اس کے نیچے لکھا ہے ریکارڈ یہ ریکارڈ کا بٹن کیا کرتے ہیں جس کے ذریعے آپ اپنی سکرین کی ریکارڈنگ کر سکتے ہیں وہ بعد میں دیکھیں گے یہاں پر میڈیا ہے میڈیا کے اندر یہاں پر یہ جو ونڈو کھلتی ہے اس کے اندر اپنی چیزیں امپورٹ کرتے ہیں ویڈیوز امپورٹ کرتے ہیں جس کے ہم نے ایڈیٹ کرنا ہوتا ہے پھر اس کے اندر بہت زبادہ اس قسم کے بیلڈن لائبریری ہے جس میں مختلف قسم کے آئیکانز ہیں یہاں پر دیکھیں جو چیزیں آپ سیلٹ کریں گے اس کی دیٹیل یہاں پر آ جائیں گے اس کے آئیکانز ہیں انٹروز بننے مل جائیں گے آپ کو آٹروز مل جائیں گے اس کے علاقہ بیشمار قسم کے میوزک ٹریکس ہیں بیشمار قسم کے اور خوبصور چیزیں ہیں جو آپ ویڈیو ایڈیٹنگ میں وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے انوٹیشنز میں بہت سے آپ کے میسجز دینے کا طریقہ کر رہا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں یہ بھی ہم ساتھ دیکھیں گے ٹرانزیشنز ہیں جس کے ذریعے آپ دو ویڈیوز کو یا ایک ویڈیو کو بھی مختلف طریقوں سے سکرین پر خوبصور بنا سکتے ہیں بہیوئرز ہیں ان کا کیا کام ہے ہم اس کو دیکھیں گے اینیویشنز مختلف قسم کی ہیں اس میں جو آپ استعمال کر سکیں گے پھر اس میں بڑی زبردست کی بات یہ ہے کہ جب آپ ریکارڈنگ کرتے ہیں تو مختلف قسم کے آپ اس میں کرسر افیکٹس بھی ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں کہ پہلے سے ریکارڈنگ ہے اور اس میں آپ اپنی ریکارڈنگ ڈالنا چاہتے ہیں اپنی وائس ڈالنا چاہتے ہیں تو وائس نوریشن جو ہے وہ یہاں پر پوسیبل ہے اسی طرح یہ جو سینٹر میں سکرین نظر آ رہی ہے یہ کہلاتا ہے کینویس کینویس سے مراج یہ ہے کہ جو چیز آپ ایڈیٹ کرتے جائیں گے اس کا پریویو آپ کو یہاں پر دکھاتا جائے گا اس کی سیٹنگ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں ہم یہاں سے یہ چیزیں ہم بات میں دیکھیں گے اسی طرح یہاں پر یہ جو ایڈیا دیا گیا ہے آپ کی رائٹ سائٹ پر یہ پرپرٹیز ایڈیا کہلاتا ہے جب ہم یہاں سے کچھ چیز استعمال کرتے ہیں تو اس کی پرپرٹیز ہم یہاں سے سیٹ کرتے ہیں اسی طرح شیئر کے آپشن پر اگر ہم کلک کرتے ہیں تو بہت سارے آپشن یہاں پہ آتے ہیں ایک تو آپ اپنے اس کو لوکل فائل میں بھی کمپیوٹر میں سیو کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ڈائریکٹ آپ چاہیں تو اس کو یوٹیوب پہ بھی بھی بھیج سکتے ہیں یہ دوسرے دیگر سوشل میڈیا جو ہیں وہ یہاں پر لکھے ہو یہاں پر آپ ڈائریکٹ بھی اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں یہ جو نیچے نظر آ رہا ہے یہ پلے بٹن ہے جس کو ہم نارمل طریقے سے استعمال کرتے ہیں سب لوگ جانتے ہیں اور آگے اس کے پرپرٹیز کا بٹن ہے اگر اس پر کلک کریں گے تو پرپرٹیز ونڈو کلوز ہو جائے گی دوبارہ کلک کریں گے تو پرپرٹیز ونڈو اوپن ہو جائے گی یہاں اس وقت اس لیے کچھ نظر نہیں آ رہا کیونکہ ابھی ہم نے یہاں سے کوئی اوبجیکٹ سیلیکٹ نہیں کیا اسی طرح اگر نیچے دیکھیں تو یہ جو نیچے نظر آ رہی ہے یہاں پر یہ جو ایک رولر کی طرح لمبی پٹی ہے اسے ہم کہتے ہیں یہ ہماری ٹائم لائن ہے ٹائم لائن در حقیقت ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم اپنی ویڈیو کتنے سیکنڈز کی کتنے منٹس کی یا کتنے گھنٹوں کی بنا چکے ہیں تو یہاں پر ٹائم لائن کی مدد سے میں پتہ چلتا ہے کہ ہماری ویڈیو کی لیند کیا ہے اس ٹائم لائن کو کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں یعنی آپ اس کو چاہیں منٹوں میں یا سیکنڈز میں دیکھنا چاہتے ہیں اگر اس کو اس طرح کریں گے تو ٹائم لائن آپ کی چھوٹی ہو جائے گی اور یہ آپ کے منٹس دکھا رہی ہے ایک منٹ، دو منٹ، چار منٹ، چھے منٹ اور اگر آپ اس کو بڑا کرتے جائیں گے تو یہ آپ کو سیکنڈز میں اور پھر ملی سیکنڈز میں بھی دکھا سکتی ہے تو اس طرح آپ اپنی ضرورت کے مطابق اس کو بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں اسی طرح آپ نیچے دیکھیں آپ کو ہوریزنٹل لائنز نظر آ رہی ہیں یہ ٹریکس کہلاتے ہیں یہ آپ کا ٹریک ہے ٹریک ون اور اگر آپ پلس کے نشان پر کلک کریں تو ٹریک ٹو پھر دوبارہ کلک کریں تو ٹریک ٹری جس طرح ٹریک آپ کو چاہیے آپ لگا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ٹریک اریز کرنے ہیں تو کسی بھی ٹریک پر رائٹ کلک کریں اور یہاں پر آپ رینیم بھی کر سکتے ہیں اس کو اور ریموو بھی کر سکتے ہیں بہرحال اس کو ہم ریموو کر رہے ہیں اسی طرح اگر آپ ٹریک کے کوئی بڑا اور چھوٹا کرنا چاہیں تو یہاں سے آپ کو یہ اپشن ملتا ہے کہ آپ ٹریک کے سائز کو بڑا یا چھوٹا کر سکتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق جیسا آپ چاہیں تو یہ ایک چھوٹا سا سکرین انٹروڈکشن ہے ہمارا کیمچیشیہ کے مطلق میں چاہوں گا کہ آپ جلد از جلد اس کو انسٹال کر لیں تاکہ نیکس لیکچر میں ہم بلکل ایک پرپر مووی ایڈٹ کریں گے اور اس کو کنویڈ کریں گے کسی دوسرے فارمیٹ میں اور دیکھیں گے کہ ہم اس میں کیا کیا بینیفیٹ حاصل کر سکتے ہیں ویڈیو ایڈیٹنگ کی ایک نئی کلاس کے ساتھ حاصل خدمت ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح باقاعدہ ہم ایک ویڈیو ایڈٹ کر سکتے ہیں اور اس میں مختلف قسم کے جو کام کرنے والے ہیں وہ کر کے کس طرح ایک فائنل ویڈیو جنریٹ کر سکتے ہیں تو آئیے بغیر کے تاخیر کے اپنے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو دوستو یہاں پر جب ہم نے اپنا ایک نیا پروجیکٹ ڈیزائن کرنا ہو تو سب سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم جو پروجیکٹ بنا رہے ہیں وہ کس چیز کے لیے بنا رہے ہیں کیا وہ پروجیکٹ ہمارا یوٹیوب کے لیے ہے یا ہمارا موبائل کے لیے ہے یا کوئی آئی فون کے لیے ہے تو یہاں پر ہے پروجیکٹ سیٹنگ آپ اس پر ایک دفعہ کلک کر دیں گے تو یہاں آپ خود بھی ہائٹ اور ویڈھ دے سکتے ہیں جیسا کہ یہاں دے ہوئی ہے اور اگر آپ چاہیں تو یہاں پری ڈیفائنٹ جو ہیں یہ دیکھیں انسٹاگرام کے لیے آپ کو یہاں پر بنا سکتے ہیں فیس بک کور ویڈیو یہاں سے آپ سیٹ کر سکتے ہیں آئی فون کے مختلف سیٹنگ یہاں دی گئی ہیں اور اس طرح بے شمار چیزیں اوپر نیچے دیکھیں گے تو آپ یہاں پر آپ کو مل جائیں گی تو نارملی جو میں یہاں پر یوٹیوب کے لیے کرتا ہوں تو یہاں پر یہ سیٹنگ جو ہے میں رکھتا ہوں یعنی اس کی ویڈ جو ہے وہ نائنٹین ٹوئنٹی پکزلز اور اس کی ہائٹ جو ہے ٹین ایٹی پکزلز اور کلر آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں اور فریم ریٹ بھی یہاں پر میں تھرٹی سیلیکٹ کرتا ہوں آپ اس کو چینج کر کے مختلف کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں کر دیں گے اپلائے اس کے بعد نیکس اپشن یہ ہوتا ہے اس کا زوم جو ہے میں یہاں سے فٹ کر دیتا ہوں تاکہ ہم اس کو بڑا چھوٹا کریں تو ہمیں پوری سکرین نظر آتی رہے یہ سیٹنگ کرنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے کام جو کرنا ہوتا ہے کہ اس میں میڈیا میں رہ کے فائلیں امپورٹ کرنی ہوتی ہیں جو آپ نے اس میں یوز کرنی ہے یہاں دیکھیں امپورٹ میڈیا لکھا ہوتا ہے یا پلاس کے نشان پر کلک کریں گے تو یہاں پر بھی امپورٹ میڈیا آ جائے گا آپ کلک کر دیں جہاں پر آپ کی فائلیں موجود ہیں آپ اس فولڈر میں جائیں یہاں پر میں نے کچھ تصویریں اور ایک آج جو ویڈیو کلپ رکھا ہوا ہے تاکہ ہم آپ کو دکھا سکوں کہ کیسے ہم ان کو باری باری بھی امپورٹ کر سکتے ہیں تو چاہیں تو آپ اس کو ایک دفعہ اس طرح سلیکٹ کر لیں اور اوپن پر کلک کر دیں یہ سارے کے ساری چیزیں یہاں پر آ جائیں گے اب آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو کرنا یہ ہے کہ ان کو اب باری باری آپ نے اپنے ٹریکس میں لے کے آنا ہے ٹریکس یہاں سے آپ کو جتنے چاہیں آپ لے سکتے ہیں یہاں پر چار ٹریک ہیں آپ چاہیں تو اس کو کم بھی کر سکتے ہیں میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا رائٹ کلک کریں اور یہاں سے ریمووو ٹریک کر دیں رائٹ کلک کریں اور یہاں سے ریمووو ٹریک کر دیں تو آپ کے ٹریک کم ہوتے جائیں گے اگر آپ کو ٹریک ایڈ کرنے ہیں تو یہاں دیکھیں یہ پلاس کا نشان بنا ہوا ہے اس پر کلک کریں تو ٹریک ایڈ بھی ہو جائے گا ہم چلے یہاں پر دو تین ٹریک رکھتے ہیں اب کرنا کیا ہے آپ کو دیکھیں فرض کرتے ہیں ہم نے دو یا تین تصویریں اس میں اندر ڈال لیں ہیں اور ایک چھوٹی سی ویڈیو کریٹ کرتے ہیں یہاں سے پورے تصویریں آپ کے سامنے پریویو بھی نظر آ رہا ہے ہم یہاں سے ایک تصویر یہاں سے ڈریک کریں گے اور یہاں پر ڈراب کر دیں گے تو یہاں پر آپ کو پریویو میں نظر آئے گا اب یہاں دیکھیں یہ کینویس کے سائز سے چھوٹی ہے تصویر اگر آپ چاہیں اس کا سائز بڑھا کرنا ہے تو یہاں دیکھیں اس کی پراپرٹیز آ رہی ہیں اور سکیل میں جا کے اس کو تھوڑا آسا بڑھا کر دیں تو یہ پوری سکرین پر آ جائے گا اسی طرح اگر دوسری چیز آپ کو جو سیٹ کرنا ہے وہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کو کتنے سیکنڈ تک سکرین پر نظر آتے رہنا چاہیے یہاں یہ دس سیکنڈ تک یہاں پر ہے لیکن اگر اس کو ہم بڑھا کر لیں گے تو آپ کو مزید کلیر ہوتا جائے گا یہاں پر دیکھیں فرض کرتے ہم چاہتے ہیں یہ تصویر جو ہے وہ چار سیکنڈ تک نظر آئے تو ہم یہاں پر یہ دیکھیں چار سیکنڈ یہاں آ رہے ہیں تو یہاں پر اگر رکھیں گے تو یہاں تک ہم اس کو یہاں کر دیں گے اسی طرح ایک نیکسٹ ہم اور ڈالتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں ڈریک کرتے جائیں اور ڈراب کرتے جائیں اب یہ ہم چاہتے ہیں آٹھ سیکنڈ تک چار سیکنڈ کی یہ بھی رہے تو ہم آٹھ سیکنڈ تک اس کو کر دیتے ہیں یہ دیکھیں اگر اپنا یہ جو ہینڈل ہے اس کو نیکسٹ پہ لے کے آنگے تو آپ کو اس کا پریویو نظر آئے گا اسی طرح نیکسٹ ایک اور یہاں ڈرائگ اینڈڈروپ کے ذریعے ڈالتے ہیں اور اس کو چار چار سیکنڈ کا ہی ہم کرتے جاتے ہیں یہ دیکھیں اور یہاں جب پریویو اس کا نظر آئے گا تو دیکھیں یہ بھی چھوٹی ہے اب یہاں سے ہینڈل سے پکڑ کر بھی اس کو بڑھا کر سکتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق یہ دیکھیں اسی طرح اس کو بھی ڈرائگ اینڈڈروپ کے ذریعے اور یہ دیکھیں اس کو بھی اگر چھوٹا بڑھا کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اب یہاں سے کر سکتے ہیں چاہے آپ پرپرٹیز وینڈو پہ سے کر لیں یا یہاں سے کر لیں اب ہم نے یہ تقریباً سولہ سیکنڈ کی ایک چھوٹے سی ویڈیو بنائی ہے اگر ہم اس کا پریویو دیکھنا چاہیں تو ہم یہاں سے پلے کریں گے یہ دیکھیں ہر چار سیکنڈ کے بعد جو ہے وہ نئی تصویر آپ کے سامنے ہوگی ہے یہ دیکھیں چار چار سیکنڈ کے چکے ہم نے ٹائم دیا ہے اس لئے چار چار سیکنڈ کا آپ اس ٹائم کو بڑھا بھی سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں یہاں سے اس کو آپ نے ڈرائگ کرنا ہے تو بڑھ سکتا ہے یا کم ہو سکتا ہے اسی طرح جی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان تصویروں کے اوپر بھی کوئی تصویر ہے یہ دیکھیں یہ ٹریک ون میں تھی سارے تصویریں اب ہم کو ٹریک ٹو میں ڈالتے ہیں یہ دیکھیں ٹریک ٹو میں ڈالا یہ تصویر ہے اور اس کو بھی میں نے بڑھا کر دیا اب آپ کو یہ پھولوں کے لئے تصویر نظر نہیں آئے گی کیونکہ یہ اس کے اوپر والے ٹریک پہ آ رہی ہے اب اگر ہم اس کو پلے کریں گے یہ دیکھیں پھولوں کے لئے تصویر نظر نہیں آئے گی اور نیکس جو ہے وہ آپ کو درخت والی تصویر نظر آگی یہ دیکھیں حالانکہ اگر ہم ہنڈلس پہ رکھیں تو کارور تصویر تو نظر آ رہی ہے اگر اس کو ہم چھوٹا کر کے دیکھیں تو اس کے پیچھے جو ہے وہ پھولوں والی تصویر موجود ہے آپ چاہیں تو اس کو یوں بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اپنے ویڈیو کے اندر اسی طرح اس کو بھی اگر ہم چار سیکنڈ میں رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو یہاں تک کر دیں تو یہ چار سیکنڈ میں اس کے برابر آ جائے گا اب ٹریک کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو ٹریک اوپر ہوگا وہ تیہ اس کے اوپر نظر آگی جو نیچے والے ٹریک ہے وہ نیچے نظر آگا اس طرح آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ جب ہم اس تصویر پر جائیں یہاں بھی کوئی تصویر نظر آئے تو آپ یہاں سے اور تصویر ٹریک کر لیں اور اس کو یہاں لیں یہ بھی دیکھیں آپ اس کو چھوٹا کر سکتے ہیں اب آپ چاہیں تو اس کو کسی اور جگہ پر بھی رکھ سکتے ہیں مسئلہ میں اس کو یہاں رکھ دیتا ہوں یہ دیکھیں اور اس کا بھی یہاں پر کر دیتے ہیں اب اگر اس کا پریوی دیکھیں گے ان چیزوں کا تو کچھ یوں نظر آئے گا یہ دیکھیں اوپر ہمیں تصویریں نظر آ رہی ہیں اور اس کے نیچے بھی تصویریں نظر آ رہی ہیں اس طرح ہم ٹریک سسٹم کے ذریعے ایک سے زیادہ اوبجیکٹ ایک ہی وقت پر سکرین پر دکھا سکتے ہیں اسی طرح آپ چاہتے ہیں جب یہ تصویریں بدلیں تو کچھ مومنٹ نظر آئیں کچھ خوبصوری چیزیں نظر آئیں تو ہمیں پھر ٹرانزیشنز میں جانا پڑے گا یہاں دیکھیں مختلف قسم کے ایفیکٹس دی ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر ٹائپ سلیٹ کریں گے وائپس ہے فیڈز ہے مومنٹس ہے اگر آپ آل سلیٹ کرنے تو بہت سارے آ جائیں گے اگر آپ ان میں سے کوئی بھی چیز جو آپ کو افیکٹ اچھا لگے ڈرا کر کے ان دونوں کے درمیان رکھ دیں گے تو یہ دیکھیں گرین لائن یہاں پر بھی آ جائے گی یہاں پر بھی آ جائے گی اس کا مطلب یہ ہے اگر ہم اپنے ہینڈل کو یہاں پر لے کے آتے ہیں اگر سکرین پر دیکھیں گے جب اس کے اوپر آئے گا تو کیا ہوتا ہے یہ دیکھئے گا یہ دیکھیں وہ دیکھیں تصویر جو ہے اس طریقے سے سکرول ہوتی ہوئی آئے گی اور دوسرے تصویر نظر آئے گی اس کا مطلب ہے یہ ایک آپ نے ٹرانزیشن ڈال دی ہے اسی طرح اگر آپ اس میں کوئی اور دیکھ لیں جیسے کہ یہ وہ یہاں لگا دیتے ہیں اور اس میں سے کوئی اور دیکھ کے یہاں پر لگا دیتے ہیں اب اگر ان کا پریوی دیکھیں گے تو کچھ اس طرح اگر ان دونوں اوپر ونوں کو بھی درمیان بھی لگانا چاہتے ہیں وہ بھی اب لگا سکتے ہیں جیسے میں یہ لگا دیتا ہوں اب اب دیکھئے گا پریوی کرتے ہیں اس کا دیکھیں جی جب وہ گرین لائن پر آئے گا تو تبدیلی دیکھیں یہ دیکھیں جی تمہارا گرین آئے گا یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں جی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی ویڈیو کلپ بھی لگانا چاہتے ہیں کہ ویڈیو کلپ بھی آئے تو آپ چاہے تو ویڈیو کلپ بھی لگا سکتے ہیں میڈیا کے اندر جائیں گے یہاں پر میں نے ایک ویڈیو کلپ رکھا ہوا ہے جیسا کہ یہ ہے آپ یہ دیکھیں ویڈیو کلپ ہے اور یہ کافی لمبا ہے ہم چاہتے ہیں یہ اس کے مطابق آ جائے جو اس کو چھوٹا کرنا ہے تو جہاں سے آپ نے چیز کو یعنی کلپ کو کاٹنا ہو آپ وہاں پر رکھیں یہ دیکھیں اپنا ہینڈل اس جگہ ایڈجس کریں جہاں سے اس کلپ کو آپ کاٹنا چاہتے ہیں اور جب وہاں رہے گا تو اس کے بعد اگر آپ یہاں دیکھیں گے تو پہلا آپشن ہے اس کو کہتے ہیں سپلٹ یعنی دو حصوں میں تقسیم کرنا اگر آپ اس پر کلک کریں گے اور یہ دو کلپ بن گئے آپ اس کو علیہ در استعمال کر سکتے ہیں اس کو علیہ در استعمال کر سکتے ہیں اگر ہم یہ چھوٹا کلپ استعمال کرنا چاہیں کسی جگہ تو اس کو بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ میں اس کو یہاں رکھ دیتا ہوں فیلالا اس کو موو کر کے آپ کہیں بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پہ رکھتا ہوں اب اگر دیکھیں گے تو ہمیں صرف ویڈیو نظر آگے نیچے تصویر نظر نہیں آئیں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اوپر جو ہے ویڈیو کلپ ہے ہمارا قرآن کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو صرف ویڈیو نظر آ رہی ہے جبکہ نیچے والی کوئی تصویر نظر نہیں آ رہی ہے اب یہاں پر ایک چیز اور بھی ہو سکتی ہے اگر آپ چاہیں کہ اس ویڈیو والی کو آف کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں ٹریک سے پر یہ آنکھ کا نشان ہے اگر آپ اس پر ایک دفعہ کلک کر دیں تو یہ ٹریک آپ کا موجود رہے گا لیکن نظر نہیں آئے گا اب اگر رن کرتے ہیں تو یہ ویڈیو نظر نہیں آ رہی یہ دیکھئے گا اور اگر آپ پریوی کسی اور جگہ سے دیکھیں چاہتے ہیں تو اس کو ڈریک خود بھی کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اب ہم نے ویڈیو پر کلک کیا ہے تو ویڈیو اوپر ہے تو وہ نیچے نظر نہیں آ رہی ہے اگر آپ چاہیں تو اس ویڈیو کو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھئے گا اس کو میں چھوٹا کر رہا ہوں یہاں پر اور اس کو ہم لگا دیتے ہیں کسی بھی جگہ پر جیسے کہ میں یہاں رکھ دیتا ہوں یہاں پر اب آپ دیکھیں یہ کچھ اس کے سمگیا افیکٹ آئے گا یہ دیکھیں ویڈیو بھی جل رہی ہے اور تصویر بھی نظر آ رہی ہے اب ہم یہ گر چاہتے ہیں کہ یہ والا اس کا آئی پر کلک کریں اور یہ دوبارہ ٹریک آن ہو گیا ہم چاہتے ہیں کہ اس کے نیچے سے وہ چیزیں بھی نظر آئیں تو یہاں اپیسٹی ہے یہاں دیکھیں آپ اس ٹریک میں سے اس کلپ کو سلیٹ کر لیں اور یہاں پر دیکھیں یہاں اپیسٹی ہے آپ اس کو پیچھے کی طرف ڈاؤن کریں تو نیچے سے بھی ہلکی ہلکی چیزیں نظر آپ کو آنی شروع ہو جائیں گے اب اگر آپ ان کا پریوی دیکھیں گے تو کچھ اس قسم کا ہوگا یہ دیکھیں گے آپ کے ہلکی ہلکی پر ویڈیو بھی چل رہی ہے اور نیچے سے آپ کو چیزیں بھی نظر موو کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں اس پر ساؤنڈ بھی لگا سکتے ہیں آپ لائیبریری پر کلک کریں اور یہاں پر بیشمار قسم کی ساؤنڈز ہیں یہ دیکھیں اگر آپ ان کو چلا کے دیکھنے چاہتے ہیں آپ وہ اس کا پریوی دکھا دے گا بہرحال جو آپ کو پسند ہو وہ آپ ساؤنڈ ڈریک کر کے میں یہ لے لیتا ہوں یہاں تک لے آئیں گے یہ دیکھیں اب یہ اضافی کلپ ہے ہمیں یہ نہیں چاہیے ہم اس پر اپنا رکھیں گے ہینڈل ڈلیٹ پریس کر دیں گے اب ہماری یہ جو ویڈیو ہے وہ میوزک کے ساتھ چلے گی یہ دیکھیں گا بریوی دکھاتے ہیں یہ ہلکی سے ہم نے ایک ویڈیو بنا لی ہے اور اس پر چھوٹے چھوٹے چیزیں ہم نے ڈال کے مکمل ایک کلپ تیار کیا ہے جو کہ سولہ سیکنڈ پر کری جب یہ آپ کو پسند آ جائے اور اپنے چیزوں کو ایڈجسٹ کر لیا ہے اگر آپ اس کی ساؤنڈ جو ہے وہ تیز کرنا چاہتے ہیں یا لو کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں درمیان میں ایک لائن آتی ہے اگر اس لائن کو اوپر لے جائیں گے تو اس کا والیم بڑھتا جائے گا اگر اس کو نیچے لے کے جائیں گے تو والیم کم ہوتا جائے گا آپ اپنی ضرورت کا مطابق اس کو ایڈجسٹ کر لیں جب آپ اس ساری چیزیں کر لیں تو بہتر ہے کہ اس کو سب سے پہلے سیو کریں میں اس کو سیو کرتا ہوں فائل سیو جہاں بھی آپ سیو کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے اپنی مرضی ہے یہاں پر میں ڈاکومنٹ میں جا کے کرتا ہوں فرسٹ ویڈیو اور سیو جب آپ سیو کر لیں تو ابھی یہ اس کا پروجیکٹ ہے اس کی ویڈیو کی شکل نہیں بنی ہے اب ہم اس کو رینڈر کر کے بقاعدہ ایک ویڈیو کی شکل دیں گے جو بقاعدہ چل سکے گی اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا رائٹ سائٹ پہ دیکھیں شیئر لکھا ہوا ہے سیٹ کریں اس پہ کلک کریں یہاں مختلف آپشنز آئیں گے یہ دیکھئے گا تو جو آپشن آپ کو اچھا لگتا ہے آپ کس مقصد کے لئے بنانا چاہتے ہیں وہ سیٹ کر لیں تو سب سے بہتر تو آپشن یہ ہے کہ یہاں پر mp4 up to 1 0 8 0 only پہ کلک کر دیں اور next پہ کلک کریں پھر وہ آپ سے پوچھے گا کہ اس کو کہاں پر آپ چاہتے ہیں جہاں آپ اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں جہاں سیو کرنا چاہتے ہیں میں اس کو ڈاکومنٹس میں جاتا ہوں اور سیو پہ کلک کرتا ہوں اس کے بعد آپ کو کیا کرتا ہے finish اب یہ اس کی رینڈرنگ سٹارٹ کر دے گا یعنی اس کو مووی کی شکل میں بنانا شروع کر دے گا تو یہ ذرا time consume کرتا ہے depend کرتا ہے کہ آپ کی کمپیٹر کی سپیڈ کیا ہے آپ کی ریم کی سپیڈ کیا ہے تو اس کے مطابق یہ اس کو رینڈر کرے گا تو تھوڑا سا انتظار کرتے ہیں تاکہ یہ رینڈرنگ اس کی مکمل ہو جائے جب اس کی رینڈرنگ مکمل ہو جائے گی تو آپ اس کو ایک دہوہ یہاں پر finish کلک کر دیں اب آپ چاہیں تو اس کو بند بھی کر سکتے ہیں یا minimize کر دیں وہ جو آپ کی اپنی مرضی ہے میں اس کو minimize کرتا ہوں اب اس کو کھولنے کے لیے ہم کیا کریں گے اپنا my computer کھولیں گے اور اس میں جائیں گے documents میں یہاں دیکھیں یہ first video کو folder up اس پر double click کریں تو یہ آپ کی ویڈیو بنی ہوئی ہے اب اس کو ہم چلا کر دیکھتے ہیں double click کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں اس کا result کیا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے چند منٹوں کے اندر ایک professional look رکھنے والی ویڈیو جو ہے edit کی ہے اور بنائی ہے میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اس میں سے آپ نے کچھ نہ کچھ نیا ضرور سیکھا ہوگا تو دوستو آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہم کیمٹیشے کا استعمال کرتے ہوئے ایک چھوٹی سی ویڈیو create کر سکتے ہیں چاہے تو آپ اپنے ویڈیو اس کو facebook کی story کے لیے استعمال کریں یا instagram کی story کے لیے استعمال کریں یا اگر آپ whatsapp کے status کے لیے کوئی چھوٹے سی movie بنانا چاہتے ہیں تو وہ بنا سکتے ہیں یا اگر کوئی event ہے یا کسی کی bird ہے تو اس کے لیے آپ کوئی چھوٹے سی movie بنا کر اس کو gift کنا چاہتے ہیں تو آج ہم اس کو بنانا سیکھیں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہم new year wish کرتے ہیں کسی کو اور اس کی چھوٹے سی ویڈیو بنائیں گے تو آئیے بغیر تاخیر کے اپنے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں وہ میں یہاں پر لوں گا مجھے اس کے لیے چھوٹا سا ویڈیو کلپ چاہیے ہے اور کچھ اور تصاویر چاہیے ہیں وہ میں نے یہاں پر download کر کے رکھی ہوئی یہ میں insert کرتا ہوں یہ دو تصویریں ہیں ایک تو میں نے اپنی تصویر اور ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ ان دونوں کو select کرتا ہوں اور یہاں پر open پر کلک کر دیتا ہوں تو یہاں دیکھیں track ایک ہی ہے ہم simple اس ویڈیو کو یہاں drag کرتے ہیں کلپ کو اور صرف یہ تقریباً 15-16 سیکنڈ کا ایک ہے کلپ اگر اس کو play کر کے دیکھیں تو یہ اس قسم کا play ہوگا سکرین پر آپ کو اس کا preview دکھایا جا رہا ہے اب مجھے یہاں پر لکھنا ہے کہ happy new year اگر آپ اس طرح کے کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں تو آپ coroldra کے استعمال کر کے یا photoshop کے استعمال کر کے ایک png فائل بنا لیں یعنی جس کی background نہیں ہوتی اس جہاں استعمال کر لیں یا آپ direct google سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اب سوال یہ رہا کہ اس طرح کے ویڈیو کلپ کہاں سے آئے گا یہ بھی آپ انٹرنیٹ سے free download کر سکتے ہیں ہماری ویڈیو کو دیکھتے رہیں میں انڈ پر آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ کلپ آپ کہاں سے اور کیسے download کر سکتے ہیں بالکل free of cost تو سب سے پہلے ہم اپنے براؤزر میں google کھولیں گا اور یہاں ہم لکھتے ہیں happy new year اور یہاں پر ہم کلک کریں گے images پہ اور یہ آپ کو اس لیے بھی نظر آ رہا ہے کہ آج ہمارا جس وقت میں recording کر رہا ہوں 2020 کا last day ہے اور کل new year ہے تو اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو new year کا ہی بنانا سکھاتے ہیں اب یہاں پر بیشمار تصویر ہیں لیکن ہمیں تصویریں وہ چاہیے ہوتی ہیں جن کو ہم استعمال کر سکیں royalty free images چاہیے ہوتے ہیں تاکہ ہم جب ہم ان کو استعمال کریں تو youtube پہ یہاں پر آپ کو advance search نظر آئے گا آپ ایک دفعہ اس پہ کلک کر دیں اور نیچے کے طرف آپ آئیں گے تو یہاں پر دیکھیں لکھا ہوا ہے usage rights اگر آپ اس پہ کلک کریں ایک دفعہ تو یہاں پر آپ کو commercial and other license پہ کلک کر کے advance search پہ کلک کرنا ہے اب آپ کے سامنے وہ تصویریں آئیں گی جن کو آپ آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ کو تصویر یہاں سے وہ تلاش کرنی ہے جس کے background نہ ہو تاکہ ہم جو ویڈیو کے اوپر لگائیں تو پیچھے سے ویڈیو نظر آئے اس کے لئے آپ کو jpg تصویر استعمال نہیں کرنی بلکہ جن کی extension png ہے وہ اپنے استعمال کرنی ہے تو یہاں پر یہ بھی لکھ سکتے ہیں آپ transparent background transparent png transparent background پہ کلک کر دیں تو یہاں پر آپ کو وہ تصویریں نظر آئیں گی جن کی background transparent ہوگی تو یہاں سے آپ نے search کر لینی ہے وہ کوئی بھی جو تصویر ہوگی تو بہرحال میں نے یہاں پر ایک دو بنا کے رکھی ہوئی ہیں میں آپ کسی کو بھی click کرنا ہے جس کو آپ click کریں گے تو اس کی نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ جس کو آپ click کریں گے اس کے پیچھے چھوٹ چھوٹے boxes نظر آتے ہیں اور right click کر کے آپ یہاں پر اس کو save as کریں گے تو یہاں پر یہ دکھیں jpg کے طور پر save اور ہمیں jpg نہیں چاہیے ویلکہ png میں چاہیے تو میں نے time بچانے کے لیے اس کو save کر کے رکھا ہوا ہے تو اب اس طرح سے آپ اپنا image جو ہے وہ download کر سکتے ہیں دوبارہ ہم اپنے cam tissue میں جاتے ہیں تو یہاں پر جو image ہم نے download کر کر رکھا ہوا ہے میں اس کو بھی import کرتا ہوں یہ دیکھئے میں نے یہاں پر png image جو ہے وہ download کر کے رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں اور اس کو میں چاہوں تو drag کر کے یہاں پر drop کر سکتا ہوں اب اگر آپ اس کا preview دیکھیں تو کچھ اس قسم کا ہوگا یہ اوپر آپ کو نظر آگا ہے لیکن یہ بہت چھوٹا ہے آپ اس کو چاہیں تو بڑا کر لیں یہاں پر اور اس میں لکھا ہوا ہے new year یہاں پر جتنا بڑا کرنا چاہیں کر لیں وہ اپنی choice ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں اس کا کتنا duration کرنا ہے تو duration کرنے کے لیے اب یہاں سے اس کو drag کریں گے پورے clip تک اب جب تک یہ clip چلتا رہے گا اس کو اوپر یہ نظر آتا رہے گا یہ دیکھیں اور اگر آپ چاہیں تو اس کو transparent بھی کر دیں تھوڑا سا اس کو transparency select کرنا چاہے track 2 پہ آپ نے اس image کو select کرنا ہے اور اس کے transparency کو کم کرتے جانا تو یہ دیکھیں نیچے سے پھر آپ کو وہ ویڈیو بھی نظر آتی رہے گی اگر اسی طرح آپ اپنی تصویر لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں اس کو میں نے track 3 پہ رکھتا ہوں تصویر جہاں adjust کرنا چاہتے ہیں کر لیں لیکن میں نے اتنی تصویر نہیں کرنی تو یہاں دیکھیں اوپر جہاں پر ہم setting کرتے ہیں تو یہاں پر ایک آپ کو crop کا option نظر آئے گا اس کو click کریں اب آپ اپنی اس ویڈیو کو تصویر کو crop کر سکتے ہیں مجھے اتنی چاہیے ہے جیسے کہ یہاں تک اور یہاں پہ دوبارہ click کر دیں اب اس کو جہاں پر رکھنا چاہتا ہوں میں رکھ لوں یہاں پر میں رکھنا چاہتا ہوں یہاں رکھ لیتا ہوں اس clip کو تھوڑا سمجھ کر لیتا ہوں جہاں آپ کو اچھا لگے آپ وہاں اس کو رکھ سکتے ہیں اور یا new year لکھا ہوا ہے happy new year لکھا ہوا ہے تو یہاں پر میں اپنا نام دینا چاہتا ہوں تو اس کے لئے کیا کریں گے یہاں ایک option ملے گا آپ کو نیچے annotations اس پر click کریں اور یہ پہلا ہی option ہے اس کے اندر آپ جو آپ کو چاہیے box یہاں سے لے لیں یہاں سے basic کی وجہ all کر لیں تاکہ بیشمار boxes آپ کو یہاں نظر آئیں گے نیچے تک اب مثال کے طور پر مجھے یہ پسند ہے میں اس کو click کر کے یہاں کرتا ہوں drag اور یہاں پر اس کو رکھتا ہوں اور اس کے اندر type کر دیتا ہوں جو آپ کا دل چاہتا ہے مثال کے طور پر from شاہد 9 اس کو ایک لائن میں کرنا ہے تو آپ یہ دیکھیں box کو ایسے پکڑ کے یوں کھینچ کی کر سکتے ہیں تو میں یہاں اپنا نام بھی لکھتا ہوں اور اس box کو بھی تھوڑا سا transparent کرنا چاہیں تو یہاں پر آپ آ کے اس کی transparency کم کر سکتے ہیں تاکہ پیچھے سے ویڈیو نظر آتی رہے اگر اس کی آپ کوئی change کرنا چاہتے ہیں text اس کا type اس کا color تو یہاں پہ کلک کریں گے تو text کی properties آ جائیں گی سارے کی ساری اور اس پہ کلک کریں گے تو مزید اس کے effects آ جائیں گے box کا color کوئی اور change کرنا چاہتے ہیں کوئی اور کر لیں مثال کے طور میں یہاں purple سا کر لیتا ہوں تو جو آپ کرنا چاہیں text کا size بڑا چھوٹا کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے یہ دیکھیں جتنا آپ چاہیں اس کو بڑا یا چھوٹا کر سکتے ہیں جو آپ کی choice ہے اسی طرح جی اب ہم نے چونکہ اس کو play clip پہ رکھنا ہے تو ان دونوں کو بھی باری باری drag کر کے ہم اس کے پورے کریں گے یہاں پر اور اگر آپ چاہیں تو ایک اور try لے سکتے ہیں ہم اس کے پیچھے اگر کوئی music لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں اس کے لئے کہہ کریں گے ہم یہاں پر library میں جائیں گے اور یہاں پر music tracks ہیں یہاں پر دیکھئے اور جو music آپ کو پسند ہو میں ویسے ہی پکڑ کے کوئی لگا دیتا ہوں اور یہاں پر رکھ دیں اب music بہت بڑا ہے ہمیں یہاں تک چاہیے ہے آپ اپنا handle یہاں پر رکھیں اور یہاں سے یہ دیکھیں یہ option ہے آپ کا split اس پر click کریں باقی والے کو select کریں اور crop کر دیں اب اس کا ایک دفعہ ہم preview دیکھتے ہیں preview کر کے دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ آپ کا ایک clip سا بن جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان میں بھی کوئی movement دینی ہے تو آپ ایک اور کام کر سکتے ہیں فرض کرتے ہیں یہ والا clip پکڑیں اور یہاں پر behavior کو select کریں یہاں بشمر predefined کچھ behaviors ہیں مثال کے طور پر میں یہاں پر اس کو click کر لیتا ہوں اور اپنی تصویر پر میں کوئی یہاں پر jump and fall پر click کر دیتا ہوں اور یہ جو happy new year لکھا ہوئے اس کے لیے بھی میں drifting والا کوئی select کر دیتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں اب اگر اس کو ہم run کریں گے تو دیکھئے کہ کچھ مختلف effects یہ جو نام لکھا ہوئے اس پر نہیں apply ہوا تو اس کو میں دوبارہ select کرتا ہوں یہاں سے اور یہاں پر اس کو میں کوئی apply کر دیتا ہوں یہ دیکھیں اب یہ نام والا باکس بھی جو ہے تھوڑا fade ہو رہا ہے اور اس کا color اس طرح آپ اپنا کچھ بھی text دے سکتے ہیں جو آپ کا دل چلتا ہے اور اس کو ہم نے تقریبا 18 seconds کے لیے بنایا ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہاں پر share کریں گے local file اور اس کے بعد یہاں سے ہم یہ والا option select کریں گے mp4 only اور next کر کے جہاں ہم اس کو save کرنا چاہتے ہیں مثلا یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں اس کا نام happy new year اور اس کے بعد ہم یہاں پر کریں گے finish تو اب یہ rendering شروع ہو جائے گی اس میں تھوڑا time لگے گا اور جو ہوں rendering مکمل ہو جائے گی تو آپ کا project مکمل ہو جائے گا جب یہاں rendering مکمل ہو جائے گی یعنی movie بن جائے گی تو یہاں پر یہ والا box آئے گا آپ صرف یہاں finish کریں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آپ کی movie complete ہو چکی ہے اب آپ چاہیں تو اس کو minimize کریں اور یہاں سے my computer سے جا کے آپ اپنا documents میں جائیں وہاں پر آپ کو ایک folder نظر آئے گا جو اپنے رکھا تھا یعنی happy new year یہاں پر یہ دیکھیں اس پر click کریں اور یہاں پر یہ ویڈیو آپ کے پاس موجود ہے اس کو run کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جس طرح آپ نے بنایا تھا اسی طرح تو اس طرح آپ اپنی کوئی بھی چھوٹی سی ویڈیو بنا سکتے ہیں کسی کو برڈے ویش کر سکتے ہیں یا کوئی اور event ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں instagram کے story بنا سکتے ہیں facebook کے story بنا سکتے ہیں یا ویڈس اپ کا status بنا سکتے ہیں میرا بادہ تھا کہ آخر پہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ویڈیو کلپ کیسے ہم ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس لئے اب آپ یہاں پر دیکھئے گا کہ ویڈیو کلپ ہم کیسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے ایک ویب سیٹ کھولی ہوئی ہے اس ویب سیٹ کو نوٹ کر لیجئے اس کو کہتے ہیں وائی ڈی زی جو اس کو پرانونس کرنا چاہیں ڈاؤٹ کام لکھیں یہ نام لکھا ہوا ہے اس پر بیشمار ویڈیو کلپس ہیں یہاں آپ کو نظر آ رہے ہیں جو ویڈیو کلپ آپ کو پسند آئے اس پر کلک کریں اور وہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا تو اس طرح آپ فری ویڈیو کلپ بھی ڈاؤنلوڈ کر کے اپنی ویڈیوز میں استعمال کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی آج کا موضوع بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ آپ ویڈیو کی بیگراؤنڈ کیسے چینج کرتے ہیں آج ہم سیکھیں گے کہ ویڈیو کی بیگراؤنڈ کیسے چینج ہوتی ہے بہت ہی آسان ہے اور انٹرسٹنگ بھی ہے میں امید کرتا ہوں آپ اسے لرن کریں گے اور اپلائی بھی کریں گے اپنے پروجیکٹس میں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پیچھے جو ہے ایک گرین کلر کی بیگراؤنڈ ہے یہ ایکچلی کپڑا ہوتا ہے جسے ہم گرین سکرین کہتے ہیں یا کچھ لوگ اس کو کروما کہتے ہیں یا کروما کی بھی کہتے ہیں نارملی یہ گرین ہی ہوتا ہے لیکن ضرور نہیں کہ گرین ہو اس کو آپ کوئی اور کلر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو بسیکلی کاٹنا ہوتا ہے اور یہ کیسے کٹتا ہے اب دیکھئے کہ میں آپ کے سامنے ایک چھٹکی بجاؤں گا اور یہ غائب ہو جائے گا یہ دیکھئے یہ دیکھئے میں نے چھٹکی بجائی ہے اور ساتھ ہی میری یہاں پر بیگراؤنڈ چینج ہو گئی ہے اس میں کوئی بہت بڑی مہارت نہیں ہے بلکل چھوٹی سے ایک ٹیکنیک ہے اگر ہم آپ کو سکھا دیں گے تو آپ خود بیٹھ کر اپنے گھر میں اپنی ویڈیو کی بیگراؤنڈ چینج کر سکتے ہیں لیکن دو تین باتیں اس میں بہت ہی زیادہ ضروری ہیں جن کو آپ کو سمجھنا ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کا آغاز کریں وہ چیزیں سمجھ لیں جو پیچھے بیگراؤنڈ آپ کا کوئی کپڑا لگا ہو یا کوئی بھی چیز لگی ہو وہ ایک ہی کلر کا ہونا چاہیے ملٹی کلر کا ہوگا تو پھر اس کو کاٹنا مشکل ہے نمبر ٹو آپ کو لائٹنگ کا بہت خیال دکھنا ہے لائٹ پراپر ہو اور اس کپڑے پر پراپر لائٹ پڑ رہی ہو آپ کے شیڈوز نہ آ رہے ہو نمبر ٹری آپ وہ جو کپڑا استعمال کر رہے ہیں جس کلر کا کپڑا استعمال ہو رہا ہے وہ کلر آپ کے ڈریس میں کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے اگر وہ ہوگا تو پھر آپ کے ڈریس میں سے بھی وہ کلر کاٹ جائے گا اس لئے یہ تین چار یہاں پر کیمچیشیا کھولا ہوا ہے اور یہاں پر میں نے ایک نیا پروجیکٹ اوپن کیا ہوا ہے یہاں پر سب سے پہلے ہم میڈیا کے اندر رہتے ہوئے کچھ میڈیا ایمپورٹ کریں گے یہاں پر میں نے دو بیگراؤنڈ پہلے سے ڈانلوڈ کر کے رکھی ہوئی ہیں اور چھوٹا سیک کلپ آج اس سے پہلے ریکارڈ کر کے رکھا ہوا ہے آپ کو دکھانے کے لیے ان تینوں کو میں نے سلیک کیا اور اوپن پر کلک کر دیا یہ تینوں چیزیں یہاں آ جائیں گے اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے بیگراؤنڈ جو ہے وہ آپ نے سب سے پہلے ورے ٹریک میں یعنی ٹریک ون میں رکھنی ہے اور جتنے سیکنڈ کے آپ ویڈیو لگانا چاہتے ہیں اتنا اس کو کھینچ کے لمبا کر لینا ہے اس کے بعد اپنی ویڈیو جو ہے وہ آپ نے ٹریک ٹو پر رکھنی ہے یعنی اوپر رکھنی ہے کیونکہ بیگراؤنڈ جب کٹے گا تو پیچھے سے بیگراؤنڈ نظر آئے گا اگر آپ کی بیگراؤنڈ والی لیئر اوپر ہوگی تو پھر آپ کی ایکچل ویڈیو نظر نہیں آئے گی تو یہاں اس کو بلکل اتنا لمبا کر لیں جتنا آپ کو ضرورت ہے اس کے بعد دیکھیں یہاں پر آپ نے ٹریک ٹو میں لہنا ہے اپنی ویڈیو کو سلیٹ کرنا ہے تو یہاں دیکھیں پیچھے آپ کو گراؤنڈ نظر آ رہی ہے سب سے پہلے تو آپ یہ کام کریں گے کہ اگر آپ کو فالتو چیزیں نظر آ رہی ہیں تو کراپ کی اپشن کو سلیٹ کریں اور اپنی ویڈیو کو اتنا کر لیں جتنا آپ کو چاہیے ہے دیکھیں میں اس کو چھوٹا کر رہا ہوں یہاں پر اتنا سا اور جو فالتو چیزیں ہیں وہ اس میں سے کٹ جائیں گے اس کے بعد یہاں پر آپ کو ویجیل افیکس نظر آئیں گے یہاں پر دیکھئے اگر آپ کو یہ نظر نہ آئے تو مور پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو ویجیل افیکس نظر آئیں گے آپ ان پر کلک کریں اور یہاں پر ایک اپشن نظر آگا ہے ریمووف کلر آپ اس اپشن کو پکڑ کے ڈریک کر کے اپنی ویڈیو والی ٹریک کے اوپر رکھ دیں یوں کر کے جیسے ہی اب یہ رکھیں گے properties window میں ایک اور option آ جائے گا remove color آپ یہاں سے دیکھیں color remove کرنے کا option ہے آپ اس پر color select کرنے میں کون سا color remove کرنا ہے یہاں eye dropper پکڑیں اور یہاں پر آپ کسی جگہ آپ ground پر آ کے ایک دفعہ click کر دیں تو یہاں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ آپ کی actual جو ویڈیو ہے وہ بھی غائب ہو گئی ہے بلکل پریشان نہ ہو کیونکہ یہاں پر اس کی tolerance کو adjust کریں گے tolerance کو تھوڑا سا یہاں 10 ہے آپ تھوڑا سا کم کر دیں میں اس کو تقریبا 7 کے قریب کر دیتا ہوں تھوڑا سا دیکھیں فرق پڑ گیا ہے اور اس کی softness جو ہے اس کو بھی تھوڑا سا پیچھے لے کے آئیں یہ دیکھیں اور بس اس کو اتنا پیچھے لے کے آئیں گے تو آپ کی ویڈیو جو ہے actually آپ کے سامنے ہے اس کو تھوڑا سا size میں بھی بڑا کر دیں گے ہم یہاں پر جتنا آپ کرنا چاہیں کر لیں اور جہاں adjust کرنا چاہتے ہیں وہاں کر لیں یہاں یہ دیکھیں اب اگر آپ اس ویڈیو کو چلا کے دیکھیں گے تو دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اسلام علیکم میں ہوں شاہد نائم اور آج ہم سیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے ویڈیو کی بیگرونڈ چین کر سکتی ہیں یہاں پر دیکھیں میرے پیچھے گرین سکرین ہے اور اس کو ہم کیسے تبدیل کر رہے ہیں یہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو تو پہلے یہ ویڈیو کچھ اس طرح سے تھی میں آپ کو بلکہ اس کا تھوڑا سا دکھاتا ہوں اس کو ٹریک کو لمبا کرتا ہوں اور اسی کو میں ایک دفعہ اور یہاں پہ insert کرتا ہوں یہاں پہ اور اس کو half یہاں سے میں کٹ دیتا ہوں اس جگہ سے اور اس کا اگلے والا portion جو ہے وہ میں یہاں سے لے لیتا ہوں اس کو یہاں سے اور اس کا اگلے والا portion میں یہاں سے لیتا ہوں یہ دیکھیں اس کو بھی کٹ کے یہاں سے آپ delete کر دیں اور اس کو اپس میں ساتھ جوڑ دیں اب آدھے میں ہماری green screen ہے اور آدھے میں green screen نہیں ہے دیکھئے کا فرق آپ کے سامنے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اسلام علیکم میں ہوں شاہد نائم اور آج ہم سیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے ویڈیو کی background چیند کر سکتی ہیں یہاں پر دیکھیں میرے پیچھے green screen ہے اور اس کو ہم کیسے تبدیل کر رہے ہیں یہ آپ یہ دیکھیں جی اسی طرح اگر آپ نے کوئی clip کاٹ دیا ہے میں اس کو پہلے والے کوئی remove کر رہا ہوں کوئی clip کاٹ دیا ہے اور دوبارہ اس کو آپ پورا کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ پیچھے کی طرف جہاں سے آپ نے اس کو کاٹا ہے drag کر کے اس کو پھر پیچھے کی طرف لے جائیں تو وہ پورا ہو جائے گا آپ کا اسی طرح اگر آپ ground change کرنا چاہتے ہیں ایک دفعہ آپ نے اس کی ground set کر لیا ہے ground change کرنا چاہتے ہیں یہاں سے drag کر کے دوسری ground لے آئے اور اس کو یوں ویڈیو کے برابر کر دیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب اس کے بعد آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ share file کے ذریعے یہاں local file پہ click کر کے آپ اس کو export کر سکتے ہیں جس کا طریقہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں اگر آپ نے اس سے پہلے یہ طریقہ نہیں دیکھا تو اوپر میں link میں اس ویڈیو کا پچھلی ویڈیو کا link share کر رہا ہوں آپ اس کو دیکھ لیں کہ کس طرح ہم file کو export کر کے rendering کے لیے بھیج سکتے ہیں اپنے computer میں تو دیکھا آپ نے کتنا آسانی کے ساتھ ہم نے اپنے ویڈیو کی background change کی ہے اور اس طرح آپ گھر میں بیٹھ کے خود اپنے ویڈیوز کو professional look دے سکتے ہیں جس طرح کی آپ چاہیں اکثر لوگ اور یوٹیوبرز خاص طور پر یہ پوچھتے ہیں کہ آپ یہ tutorials کیسے بناتے ہیں یعنی اگر ہم نے کوئی post سکھانا ہو کسی کو تو وہ software کیسے record کر سکتے ہیں جس میں screen recording بھی ہوتی ہے اور خاص طور پر پوچھتے ہیں کہ یہ جو ساتھ آپ کی تصویر آتی یہ کیسے record ہوتی ہے تو آج میں آپ کو چھوٹا سیا ایک course record کر کے دکھاؤں گا چھوٹا سا tutorial بنا کے دکھاؤں گا پہلے ہم اس کی recording کریں گے اور پھر میں اس کو آپ کو complete edit کر کے دکھاؤں گا جیسے میں کرتا ہوں تو آئیے اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں یہاں پر میں نے Camtasia open کیا ہوا ہے اور یہاں پر اب ہم recording start کرنے لگے ہیں recording start کرنے کے لئے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے record پر آپ کو ایک دفعہ click کرنا ہے جب آپ record پر click کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پر ایک اس قسم کی window نظر آئے گی یہاں پر آپ کے دو چیزے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اپنے camera on کرنا ہے یا off کرنا ہے اگر آپ اس پر ایک دفعہ click کر دیں گے تو آپ کا camera off ہو جائے گا اگر آپ ایک دفعہ دوبارہ click کریں گے تو camera آپ کا on ہو جائے گا camera کیسے تھوڑی سی screen اسی طرح اس کے ساتھ ہے microphone اگر آپ microphone سے recording کرنا چاہتے ہیں تو اس پر click کر دیں اگر نہیں کرنا چاہتے تو click کر دیں تو microphone off بھی ہو جائے گا اسی طرح اگر microphone ایک سے زیادہ ہو یہاں پر click کریں تو آپ microphone بھی select کر سکتے ہیں کہ کس microphone سے آپ نے recording کرنے ہی ہیں اگر ہم اس طرف آئیں اگر آپ نے full screen کی recording کرنے ہی ہیں تو آپ full screen پر click کریں گے اور اگر آپ نے custom پر کرنا ہے یعنی کچھ کم area select کرنا ہے اس کو select کرنے کے بعد اپنا پریوری دیکھنے کے بعد میں کیا کروں گا record پر click کروں گا تو تھوڑا سا time کے ساتھ وہ آپ کے recording شروع کر دے گا کیسے کرے گا یہ دیکھتے ہیں record پر click کرنے لگوں میں تو ہماری recording start ہو جائے گی یہ دیکھیں جائے اب ہماری screen کی recording یہاں پر start ہو چکی ہے یعنی جو میں آپ کو tutor بنانے کے لیے بتانے لگوں اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں میں یہاں پر تھوٹا سا کام کرتا ہوں کہ یہاں پر آپ کو ایک powerpoint کی کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں powerpoint ایک presentation کا software ہے blank presentation یہاں پر آن کرتے ہیں یہاں پر میں کچھ لکھتا ہوں جیسے میں یہاں اپنے نام لکھ دیتا ہوں جلدی جلدی کریں گے ہم یہاں میں لکھتا ہوں پاکستان اور یہاں اگر آپ نے نئی slide insert کرنی ہے تو insert پر click کر کے آپ یہاں پر new slide پر click کر دیں گے تو نئی slide آ جائے گی یہاں میں کچھ لکھ دیتا ہوں یہاں میں لکھ دیا thanks for watching اب میں نے کیا کیا ہے یہاں menu میں جا کے design پر click کیا اور یہاں پر بے شمار design ہے آپ کسی ایک design کو select کر لیں جیسے کہ میں اس کو کر لیتا ہوں اسی طرح اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس میں کچھ transitions دینی ہے جو یہاں پر transitions ہیں بے شمار آپ ان میں سے کچھ کو select کر لیں اس کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی اسی طرح اگر آپ animation دینا چاہتے ہیں آپ اس کو select کریں animation select کر لیں اس کے لیے کوئی اور پاکستان کے لیے بھی کوئی animation select کر لیں اور یہاں پر thanks for watching کے لیے بھی کوئی animation select کر لیں اس طرح سے جب ہم نے slide کو run کرنا ہے تو اس کا shortcut ہے F5 یا آپ یہاں سے slide show کے اندر جا کر from beginning سے اس کو slide show کو run کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے بعد نام آئے گا اس میں animation ہے پاکستان آئے گا اس میں animation ہے اور next slide آئے گی اور وہاں لکھا آئے گا thanks for watching تو یہ ہم نے record کر لیا ہے اب ہم کیا کریں گے اس recording کو stop کرنے کے لیے میں نے پاس ایک shortcut ہے اس کا وہ ہے F10 جو ہی میں F10 پریس کروں گا یہ recording stop ہو جائے گی اور اس کی recording جو ہے وہ آپ کی چلے جائے گی Camtasia میں اب یہاں پر دیکھیں recording آ چکی ہے یہ جو اوپر recording ہے یہ میرے camera کی recording ہے اور نیچے والی screen کی recording ہے لیکن میں نے quality کو بہتر رکھنے کے لیے DSLR کی recording بھی رکھی ہوئی ہے میں اس کی دبل recording کرتا ہوں تاکہ اس کا result اچھا ہے تو اب میں یہاں پر وہ copy کر کے DSLR کی recording کے ساتھ رکھوں گا اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کیسے ان کو آپ اس میں جوڑیں گے اور mix کریں گے تو تھوڑا سا time دیں میں اس کو copy کر لوں تو یہ recording ہو چکی ہے اب میں نے اپنا camera کی جو recording ہے وہ copy کر لی ہے اب میں یہاں پر اس کو insert کروں گا میں plus کے نشان پر click کروں گا اور import media جہاں پر آپ کا media پڑھا ہوگا پہلے تو آپ کو وہاں پہ جانا ہے میں نے یہاں پر copy کر کے رکھا ہوا ہے اور میں وہاں جاؤں گا یہ دیکھیں میری file ہے اور اس کے ساتھ میں نے intro اور outro بھی رکھا ہوا ہے پہلے تو میں ان تینوں کو select کر کے یہاں پر لے آوں گا اب میں جس طرح edit کرتا ہوں اس کا طریقہ کا میں یہ اختیار کرتا ہوں کہ سب سے پہلے جو میں آپ کی camera کی DSLR کی recording ہے اس کو میں اس کے ساتھ لے کے آتا ہوں اور sound کو آپس میں match کرتا ہوں normally جب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہوں تو وہاں سے میں sound کو دیکھ کے تو وہاں پر آپس میں ان کی matching کر لیتا ہوں تو اس کا طریقہ کر میں یہ کرتا ہوں پہلے تو میں اس کو قریب لے آتا ہوں یہ دیکھیں اب یہ جو recording ہے میری recording ہے DSLR کی اور یہ جو نیچے recording ہے وہ ہے computer کی computer recording کیونکہ اس کی quality اتنی اچھی نہیں ہوتی لیکن sound quality میں computer سے لے رہا ہوتا ہوں normally اور جو دوسری camera recording ہے وہاں سے میں recording لے رہا ہوتا ہوں صرف تصویر کی تو بہرحال آپ دونوں میں سے کسی کی بھی لے سکتے ہیں میں آپ کو طریقہ کر بتا دیتا ہوں تو سب سے پہلے میں یہاں time line کو بڑھا کرتا ہوں یہ دیکھیں آپ کو یہاں پر sound یہاں سے شروع ہوتی نظر آ رہی ہے تو میں اس کو بالکل اس کے start میں لے کے آتا ہوں pointer کو یہاں پر اور اس کو یہاں سے select کر کے یہاں سے split کر دوں گا کار دوں گا باقی portion ختم اور اس کے شروع میں لگا دوں گا اب اسی طرح نیچے والے کو دیکھیں گے ہم نیچے والے کی sound یہاں سے شروع ہوتی ہے تو نیچے والی ویڈیو والی اور یہ camera والی کٹھی میں record کروں گا اور دوبارہ سے split کر دوں گا اور ان کے portion بھی یہاں سے غائب کر دوں گا اور ان دونوں کو بھی select کر کے میں کٹھا یہاں لگا دوں گا اب میں time line کو اور بڑھا کروں گا تاکہ کچھ اگر کمی بیشی ہے تو وہ ایک دفعہ دیکھ لی جائے یہ دیکھیں مزید یہاں پر یہ دیکھیں تھوڑا سا فرق ہے میں اس کو select کر کے یہاں سے cut کرتا ہوں اور دونوں کو select کر کے بلکل جہاں سے sound شروع ہوتی ہے بلکل وہاں سے میں لے کے اس کو یہاں سے cut کر رہا ہوں اور تھوڑا تھوڑا portion وہ مزید یہاں سے اس کا ختم کر رہا ہوں جب sound کے حساب سے ہم دونوں tracks اگر دونوں میں سے ایک جیسی آواز آ رہی ہے اگر دونوں میں سے ایک جیسی آواز آ رہی ہو تو آپ کو یہاں پر محسوس ہو جائے گا یہ میں play کرتا ہوں دونوں میں سے ایک جیسی آواز آ رہی ہے پھر next step میں یہ کرتا ہوں کہ میں normally اگر جس میں computer کے recording ہے track 2 میں اور track 3 میں camera کے recording ہے تو sound آپ جس میں سے بھی لینا چاہیں وہ آپ کے اپنی مرضی ہے چلے میں computer سے sound لے لیتا ہوں پہلے میں اس کو کرتا ہوں separate اب یہ ہماری camera کے recording میں سے sound separate ہو گئی ہے اس sound کو میں یہاں سے delete کر دیتا ہوں اور یہاں سے میں separate کر لیتا ہوں اپنی audio اب audio ہماری computer میں سے ہو گئی ہے اور یہ جو track 2 ہے یہ میں خالی کر لیتا ہوں اب ہماری جو recording ہے وہ screen کی ہے نیچے اس کے اوپر ہمارا sound ہے اور اس کے اوپر camera کے recording ہے اب next step میں یہ ہوتا ہے کہ camera کے recording میں جب ہم نے یہاں پر green screen لگائی ہوتی ہے اس کو cut کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں crop کرتا ہوں crop کرنے کے لیے یہاں پہ click کرنے کے بعد میں جو falto area ہے اس کو cut کر دیتا ہوں یوں کر کے یہ دیکھیں جتنا آپ کو ضرورت ہے اتنا رکھ لیں اور باقی کو cut کر دیں اتنا اور اس کے بعد میں یہاں سے کیا کروں گا یہاں سے لوں گا میں visual effects اور remove color یہ click کروں گا اور یہاں سے color لے کے میں یہاں پر click کر دوں گا اور تھوڑا تھوڑا اس کو میں پیچھے کر دوں گا یہ دیکھیں جتنا کہ آپ کو اچھا لگے اس کے بعد اگر اس کے پیچھے کوئی آپ ground دینا چاہتے ہیں تو ground دے دیں ground دینے کا طریقہ کر میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں یہاں پر میں آپ کو دوبارہ پھر بتا دیتا ہوں میڈیا میں جا کے ہم یہاں پر کوئی ground لے لیتے ہیں یہاں پر کچھ grounds پڑی ہوئی ہیں میرے پاس ان میں سے کچھ لیتے ہیں اور فرز کرتے ہیں میں یہ لے لیتا ہوں تو آپ ground جو ہے وہ یہاں insert کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اور ground کو اپنے size میں لے آئیں size جہاں یوں جتنا کرنا چاہیں اور پھر یہ جو اپنی تصویر ہے اس کو بھی میں یوں کر کے اس کو کوئی بڑا کر دیتا ہوں میں type بھی کر دیتا ہوں 120 کر دیتا ہوں اور اس کو میں center میں adjust کر دیتا ہوں اب دیکھیں جی اب میں اس کو play کر کے دیکھتا ہوں تو یہاں پر یوں نظر آئے گا اب ہماری screen کے recording یہاں پر start ہو چکی ہے یعنی جو میں آپ کو tutor بنانے کے لیے بتانے لگا اور جہاں پر میں چاہتا ہوں کہ اب میں اس کو ختم کر کے چھوٹا کروں movement کیسے آئے یہ دیکھیں یہاں پر میں چاہتا ہوں ختم ہو جائے تو یہاں میں تینوں tracks کو select کروں گا اور cut کر دوں گا ground کو میں یہاں تک لے آؤں گا یہاں دیکھیں یہاں دیکھیں ground ہے اور اس سے آگے بچاتا ہوں tutor start tutor کی sound یہاں سے start ہوتی ہے اس کو میں یہاں سے دوبارہ سب کو select کر کے cut کر دوں گا اور جو چیز ضرورت نہیں ہوتی اس کو ہم یہاں سے delete کر دیں گے اور واپس ان کو آپس میں ملا دیں گے یہ آپ کو پتا نہیں چلے گا کہ یہاں cut ہوا ہو ہے یہ دیکھیں میں اس کو ایک سر مووو کر کے اس کو چھوٹا کر دیتا ہوں اپنی تصویر کو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر رہیں اور یہاں پر animation کا ایک option آتا ہے animation میں آپ یہ کریں اس کو تھوڑا سا ہلکا سے پہلے move کر دیں یہاں arrow نظر آئے گا نیچے والی screen کو ہم نے move نہیں کرنا لہٰذا نیچے والے track سے arrow کو set کریں جب یہ orange color کا ہو جائے تو delete پریس کریں تو یہ delete ہو جائے گا دوسری arrow کو تھوڑا سا آگے لے آئیں گے جتنا ہم آگے آگے لے آئیں گے اتنا slow speed سے چھوٹا ہوگا اور اس dot پر کلک کر کے ہم یہاں منولی اور اگر آپ سمجھ تین یہ بہت فاسٹ ہے تو ایرو کو مزید آگے لے جائیں اتنا تو اب یہ movement آہستہ آہستہ ہوگی دیکھئے اس کے لیے میں یہاں پر کام کرتا ہوں ٹھیک ہے جی اب ہم کیا کرنے لگے ہیں کہ اس کو بقاعدہ editing آگے دیکھتے ہیں تھوڑا سا ٹائم لین کو چھوٹا کر رہا ہوں یہاں سے تاکہ آپ دیکھنے میں آسانی رہے اور ایرو کو میں یہاں سے تھوڑا سا لمبا کر رہا ہوں اب دیکھئیں تھوڑا تھوڑا پلے کر کر پیچھے دیکھتا رہت رہت تو اس کے میں کیا کرتا ہوں میں یہاں پر کٹ کر دوں گا اور جہاں تک خموشی ہے وہاں سے کلپ لے کے یہ دیکھیں یہاں تک خموشی ہے اس کو دوبارہ سیلیٹ کر لوں گا تینوں کو سیلیٹ کر دوں آپ نے اور یہاں سیلیٹ کر دوں گا اور ان کو سیلیٹ کر نے کے بعد آپ میں جوڑ دوں گا اب دیکھیں آپ کو ایک پوور پوائنٹ چیزے بتا دیتا ہوں پوور پوائنٹ پریزنٹیشن کا سوف پوائر پر 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 آن کرتے ہیں یہاں پر میں کچھ لکھتا ہوں سکرین کو تھوڑا زوم کر دکھانا چاہتا ہوں آپ سکرین والے ٹریک پر رہیں اور یہاں دیکھیں سکرین کو جتنا زوم کرنا چاہیں کر لیں یہ دیکھیں اور اوپر والا جو ایرو ہے اوپر کو اس کو سلیٹ کر دیں کیونکہ ہم اس کو تصویر کو نہیں کرنا چاہتے بلکہ سکرین کو کرنا چاہتے تو اس سکرین پر رکھیں اب آپ سکرین کو جہاں موو کرنا چاہتے کریں یہ دیکھیں تو یہ پورشن آپ کے سامنے آ جائے گا اب آپ دیکھیں گے تو کچھ ویڈیو آپ کا یوں ہوگی یہ دیکھیں پاکستان اور یہاں اگر آپ نئی سلائٹ انسرٹ کرنی ہے تو انسرٹ پر کلک کر آپ یہاں پر نئی سلائٹ پر کلک کر دیں تو نئی سلائٹ آج گی اور جب آپ سکرین کو واپس لے کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہی جو انیمیشن والا پینل ہے یہاں لکھا ہے scale to fit اس پر کلک کریں یاد دیں اوپر والے ایرو کو سلائٹ کر ہر دفعہ ڈیلیٹ کر دیا کر اب آپ کی سکرین کچھ یوں آئے گی یہ دیکھیں پہلے zoom in ہوا ہے اور آج 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 گا اس طرح سے دیکھیں اچھا دی اب آپ کو ایک اور چیز بزنی چاہتا چاہتا یہ جو ہم لکھ رہے ہیں اس دوران یہ دیکھیں اس میں کافی time consume ہوتا ہے یہاں پر اس دوران ہم لکھ رہے ہیں تو میں یہ کرتا ہوں اگر اس میں time بچانا ہو تو ہم اس area کو select کرتے ہیں جس میں typing ہم دے رہے ہیں اور یہاں پر میں رہ کے اس کو cut کرتا ہوں اور یہاں پر بھی اس کو cut والیم والا ساؤنڈ والا ٹریک اس کو delete کر دیں اس کے پیچھے music لگنا چاہیے لگا لیں ان دونوں tracks کو select کریں right click کریں تو یہاں پر آپ کو ایک option آئے گا add clip speed آپ اس پر click کر دیں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے properties window میں ایک option آجائے تو اب اس کو دیکھیں کتنی جلدی ہوگا کام یہاں سے میں پیچھے کر پلے کرتا ہوں time بچ جاتا اب میں بتا رہا ہوں کہ menu میں جانا ہے تو menu پھر میں زوم کرنا چاہتا ہوں یہاں پر میں زوم کر لوں جتنا آپ ضرورت ہے اوپر ایرو select کر کر ختم کر آکے میں اپنی سکرین کی اس location پہ لے جاؤں گا جہاں پر میں اس کو فوکس کرنا چاہتا ہوں جیسے کہ یہاں پر اب دیکھیں اب وہ یوں نظر آئے گا آپ یہ دیکھیں آپ کے سامنے نظر آرہا ہے اس کا سائز چھوٹا کرنا تو دوبارہ اس کو واپس لے جائے اور اوپر والا ایرو اس طرح ہر دفعہ کو اریز کر دینا ہے نیچے والے ایرو کو لے آپ سکرین کو ایجس کر دیں جہاں آپ چاہیں دیکھتے جائیں آپ ساتھ ساتھ پر بے شمار ڈزائن ہے آپ کسی ایک درائن کو سیلیک کر لیں جیسے میں اس کو کر لیتا چاہتے ہیں کچھ ترانزیشن دینی ہیں یہ پر ترانزیشن سا بے شمار آپ کچھ سیلیک کر لیں اس کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی اس طرح اگر آپ اینیویشن دینا چاہتے ہیں آپ اس کو سیلیک کریں اینیویشن آپ دیکھیں اگر اگر تھوڑا سا زوم کرنا تاکہ دیکھنے ملے کو آسانی سے سمجھ آجائے تو اوپر والا ایرو ہر تفہ ختم نیچے سکرین پکڑ کے آپ ایڈجس کریں جہاں آپ کچھ دکھانا چاہتے ہیں یہ دیکھیں میں یہاں چاہتا ہوں یہاں دیکھیں تھوڑا سا وہ زوم ہو جائے گا اور جب آپ چاہیں یہاں پر سکیل تو فٹ کر دیں آپ کی سکرین واپس اس جگہ پر آجائے یہ دیکھیں کر لیں اور یہاں پر تینکس فار وچن کے لیے بھی انیمیشن سلیٹ کر لیں اس طرح سے جب ہم نے سلائیڈ کو رن کرنا ہے تو اب یہاں پر بتانے لگے کہ رن بھولیں گے یہاں پر یہ دیکھئے گا تو آپ کیا کریں گے یہاں دیکھیں انوٹیشن میں جا کے یہاں پر کی بورڈ کا سائن ہے اور یہاں پر کی بورڈ سٹوک سٹوک لکھے ہو ہیں آپ کوئی بھی سٹوک لے لیں اور یہاں پر سامنے آ جائے گا اس کو بدلنا ہو آرام سے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں میں دیکھنا چاہتا ہوں یہاں رکھ چاہتا ہوں جب میں فائی بولوں تو فائی یہاں لکھا ہوگا بھی آئے یہ دیکھئے گا یہ دیکھیں سلائیڈ شو کو دکھانا چاہتا ہوں تو پھر میں سکرین کو انلارج کروں گا یا زوم ان کروں گا یہاں سے دیکھیں اور یہاں پر سکرین میں اس ایریہ میں دکھاؤں گا لے کے جا کے جہاں آپ کو بتانا ہے یہاں پر آپ دیکھیں زوم کچھ اس طرح سے ہوگا پیچھے سے دکھاتا ہوں آپ کو سمجھ آجائے میں اس کو سرکل میں لے کر آنا چاہتا ہوں تو یہاں انٹیشن میں دیکھیں یہاں پر یہ سیکنڈ والا آپ چھوٹا 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 چاہتا ہوں یہ دیکھیں آپ اس کو روٹیٹ کر لیں اس طرف کو اور اس کی سائز بڑا چھوٹا جتنا آپ کرنا چاہیے یہاں سے کر لیں اور اس کو سیریے میں لگا جہاں آپ کو چیز شو کرنا چاہتے ہیں اب یہ یوں آئے گا سکرین پر نظر رکھئے گا اب یہاں تک ایرو آگے ضرورت نہیں تھا تو اس کو بند کر دیتے ہیں اور آگے ساتھ ہی ہم سکرین کا زوم جو ہے وہ آؤٹ کرتے ہیں اور سکیل ٹو فٹ کر دیں اس کے بعد نام آئے گا اس میں انیویشن ہے پاکستان آئے اس میں انیویشن ہے اور نیکس سلائیڈ آئے گی اور وہاں لکھائے گا سینس فور وچ تو یہ ہم نے ریکارڈ کر لیا ہے اب ہم کیا کریں گے اس ریکارڈن کو سٹاپ کرنے کے لیے ہمارے پاس شاٹ کٹ ہے اس کا وہ ہے F10 تو جب ہم ویڈیو ریکارڈ کر چکی ہوتے تو آخر پر میں لگاتا ہوں اپنا آؤٹرو اس کو سلیٹ کر 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 دیتا ہوں میں یہاں پہ اور آؤٹرو لگانے کے لیے میں نے پہلے سے دانلوڈ کر رکھا ہوا تھا میڈیا میں وہ ساتھ یہاں جب یہ ختم ہو جائے گا اس بھگلا طریقہ آپ کو پتا ہے کہ آپ شیئر پہ کلک کریں گے اور لوکل فائل پہ کلک کریں گے پھر آپ نے جہاں ایک ونڈو آئے گی اس کے میں سے یہ آپ اپشن سلیٹ کریں گے ایم پی فور ٹین ٹوانٹی ٹین اس کے بعد آپ اس کو چاہیں تو یوٹیوب پہ اپلوڈ کریں یا کہیں اور استعمال کرنا چاہتے ہیں تو دوستو یہ تھا وہ طریقہ جس کے جس ہم اپنا ٹیٹوریلز بناتے ہیں بہت کم ٹائم میں میں نے جلدی جلدی بتایا ہے آج کے لیکچر میں دیکھیں گے کس طرح ہم اپنی ویڈیوز میں مختلف قسم کے ایلیمنٹس کا اضافہ کر کے اپنی ویڈیو کو خوبصورت اور اٹریکٹیو بنا سکتے ہیں تو آئیے بغیر تاخیر کے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو دوستو یہاں پر میں ایک بلینگ پراجیکٹ کھولا ہوا ہے اس کے ہم اندر ہم سب سے پہلے کیا کریں میڈیا امپورٹ کرتے ہیں یہ دیکھئے امپورٹ میڈیا پر میں کلک کروں گا جہاں سے آپ میڈیا امپورٹ کرنا ہے وہاں سے جو چیز امپورٹ کرنی ہے کر لیجئے میں ایک ویڈیو اور ایک بیگراؤنٹ یہاں پر امپورٹ کر رہا ہوں چھوٹی سی ویڈیو ہے جس آپ دکھانا مقصد ہے سب سے پہلے ٹریک پر میں رکھوں گا یہاں پر بیگراؤنٹ اور جتنا اس کو لمبا کرنا چاہوں گا وہ میں کر لوں گا اس کو ویڈیو کے مطابق میں یہاں پر ویڈیو اور اس ویڈیو کو یہاں پر اگر آپ اس کی آرڈیو سیپریٹ کرنا چاہیں تو کر لیں نہیں کرنا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کی ویڈیو کو ایڈیو کر دیں بیگراؤنٹ کو اب ہم کیا کریں گے ویڈیو کے اندر جا کے سب سے پہلے اس کو کر کے اس کا فالت جو ایریا خالی ہے وہ ایڈجیس کریں گے یہاں پر کلک کیا اور یہاں پر میں نے اس کو گرین سکرین تک کر دیا یہاں پہ یہ دیکھیں اور جتنا آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں آپ اپنی چوار اس کے مطابق اور سیلیکشن پہ کلک کر دیں اس کے بعد آپ کیا کریں گے ویڈیو افیکٹس یہاں پہ نہیں ہوں تو مور پہ کلک کریں گے تو اس ویڈیو میں آپ کو ویڈیو افیکٹس نظر آ جائیں گے اس پہ میں اگر دفعہ کلک کرتا ہوں اور یہاں سی اپشن ہے یہاں پر ریموف کلر اس کو میں ڈرائگ کرتے ہوئے اپنی ویڈیو والے ٹرائگ پر ڈرائپ کر دوں گا جیسے ہی میں یہ کروں گا آپ کی اپنی پرپیٹیز وینڈو میں یہ دیکھئے ریموف کلر کا آپشن بھی آ جائے گا یہاں سے کلر سی مدد سے کسی بھی جگہ کلک کر دوں گا تو آپ کی ویڈیو کچھ اس شکل میں آ جائے گی بلکل بھی پریشانی ہونا آپ نے آپ کو کیا کر رہی یہاں ٹولرنس تھوڑی سی کم کر دیں دس ہے تو آپ تقریبا آٹھ کے قریب کر دیں اور سوفٹ نس کو کم کر جائے تو یہ آپ کی پکچر بلکل اچھی ہوتی اسلام علیکم دوستو میں اس میں تھوڑے سی فلکرنگ آ رہی ہے تو آپ دوبارہ اس کو پکڑ کے یہاں پر اس کی سوفٹ نس کو تھوڑا سا اور کم کر دیں اور یہاں پر ٹولرنس کو تھوڑا سا مزید کم کر دیں شاہد نائیم اور آج کی ویڈیو بہت زبد اب ہم چاہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ میرا نام ہے شاہد نائیم تو یہاں پر نام لکھا آج وہ کیسے ممکن ہے جہاں پر رکھنا چاہتے ہیں یہاں پر اپنا ہینڈل رکھیں اور یہاں پر لائبریری میں جا آپ کو ایک option ملے گا lower thirds آپ اس پر کلک کریں تو یہاں بے شمار ڈیزائن ملیں گے آپ کو جو آپ کو اچھا لگے وہ آپ لے لیں اس میں سے میں یہاں سے یہ لیتا ہوں اور اس کو ڈرائگ کرتے ہوئے تیسرے ٹرائے پر رکھ دوں گا یہاں پر اب اس میں ایڈجسمنٹ کرنی ہے ہم نے ٹیکس کی تو بلکل اس کو سینٹر میں لیں ایک دفعہ تا آپ کو نظر آج ٹیکس میں ہے کیا اور اس کی پوزیشن جہاں کرنا چاہتے ہیں کر لیں میں اس کو یہاں رکھنا چاہتا ہوں اور یہاں جہاں لکھا ڈیور نیم ہے میں اپنا نام ٹائپ کر دوں گا اور نیچے جہاں یہ لکھا سینٹر کر لیں اور نام اگر وائٹ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا تو نام کا کوئی اور کلر لے لیں جیسے آپ کو اچھا لگے میں یہاں سے اس کو بلیو کر دیتا سا آگے وہ اپیئر ہو گا تو جب نام بولا جائے وہاں پر روک ہیں اس کو دیکھیں میں کہاں بولتا ہے یہاں پر آپ اپنے اس ٹریک میں کلپ کو تھوڑا پیچھے کر دیں یہاں پر اب اس کے مطابق یہاں پر اپیئر ہوگا اس کے علاوہ یہ تھا لوڈ تھرڈ کا اگر آپ کچھ اور ڈسپلی کرانا چاہے وہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر سکرین پر لوگو بھی آئے کسی قسم کا اور اس میں چیز پکڑ نہیں ہوگی جس میں لوگو موجود ہو میں یہاں پر اس کو ڈرائیو دروپ دیتا ہوں ویب سائٹ اور یہاں پر ویب سائٹ کا ڈریس لکھ دیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں ویب سائٹ بھی آگیا اگر یہاں پر آپ لوگو لگ آنا چاہتے تو نیچے کی طرف جائیں کروز پر کلک کریں تو لوگو یہاں سائپیئر ہوگا اس کو دیکھ گا یہ دیکھ پری ویو دیکھ تے ہو اور یوٹیوبر خاص طور پر پوچھتے ہیں کہ آپ یہ ٹیٹوریلز کیسے بناتے ہیں یعنی اگر اگر ہم کوئی کوش سکھانا ہو کسی کو تو سوفٹر کیسے ریکارڈ کر سکتے ہیں جس میں سکرین ریکارڈنگ پر انٹیشنز میں جائیں گے اور یہاں پر بیسک شیپ بنی ہوئی کافی ساری آپ اس کے اندر کلک کر دیں یہ دیکھیں آل پر کلک کر بیش شیپ آ جائیں گی آپ یہاں پر یہ ویلی کلپ کر دیتا ہوں جتنے دوریشن کے لیے آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں آپ پہلے ٹائپ کر دیں جو آپ کا دل چاہتے ہے کلر چوائس کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے کر لیں میں مثال کے طور پر اس کلر یہ والا لے لیتا ہوں یا تھوڑا سا ڈار کرنا چاہتے ہیں تو ڈار کر لیں اپنی چوائس آپ کی میں یہ رکھ لیتا ہوں ٹیکس جو اس کے اندر چاہتے آپ ڈبل کلک کر لکھ سکتے ہیں اگر آپ اس پر ڈبل کلک کر لیں تو یہ پر آپ فاؤنٹ کو بھی چینج کر سکتے ہیں فاؤنٹ کے کلر کو بھی چینج کر سکتے ہیں جیسے میں یہ پر وائٹ کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں اب آپ کا ٹیکس یہ ہاں وزی بل ہے لیکن بہت ہی سمپل طریقے سے آئے گا میں اس کو پیچھے کرتا ہوں اور پریوی دکھاتا ہوں خاص طور پر پوچھتے ہیں کہ آپ یہ ٹیٹوریلز کیسے بناتے ہیں اگر آپ اس میں کوئی اینیمیشن ڈالنا جیسے کہ میں یہ والا لگا دیتا ہوں یہ پر اب اینیمیشن ایک ایرو کی شکل میں جو آپ بتاتی کہ آپ اینیمیشن کہاں سے کہاں تک چلاتے ہیں مثلا میں یہاں پر رکھتا ہوں یہاں پر 100% آئے یہاں دیکھیں میں چاہتا یہاں پر یہ 100% ڈسپلو یہاں سے بڑھتے بڑھتے 100% آئے اور 2% جب ہو تو یہاں سے آئے فرس کرتے ہیں میں اس سکونے میں رکھ دیتا ہوں اب آپ دیکھیں یہ کیسے اینیمیٹ کرے گا اگر آپ چاہتے ہیں کسی اور لوکیشن سے آئے پیچھے جو اس کا ایریا ہے آپ اس پر ایک سکھانا ہو کسی کو تو اس طرح آپ کسی چیز کو بھی اینیمیشن دے سکتے ہیں اور اس میں اردو کا ٹیکس بھی آسکتا جو ہم نیکس ویڈیو میں دیکھیں گے اگر اردو کا ٹیکس لے آنا تو وہ کیسے آئے گا اس کو میں یہاں سے ریز کرتا ہوں اس طرح اگر آپ کو کوئی بھی چیز یہاں سے لائبریری سے ڈالنی ہو تو آپ ڈال سکتے ہیں یا اینوٹیشن میں سے ڈالنی ہوں تو ڈال سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر کلپس مل جیں گے آپ یہاں پر آئیکان ڈالنا چاہتا ہوں تو میں لائبری میں جا کے آئیکان بیلڈنگ کے ہیں بزنس کے ہیں جو آپ چاہیں تو یہاں پر کوئی بھی آئیکان جو آپ کو اچھا لگے جیسے میں یہ چاہتا ہوں یہاں ڈسپلی کرنا چاہتا ہوں اور اس کو میں تھوڑا چھوٹا میں یہاں سے لے لیتا ہوں تو یہاں چاہتا ہوں میں جب end پہ آئے تو اس کا size کچھ یوں ہو جائے اس جگہ یہ دیکھیں جی لیکن شروع میں جب وہ آئے تو وہ کیا ہو بلکل 2% ہو اور یہ کہاں سے آئی میں چاہتا ہوں کہ اس طرف سے نمودار ہو اب بلز کیسے بناتے ہیں یعنی اگر ہم نے کوئی کوش سکھانا ہو کسی کو تو سوفٹر کیسے ریکارڈ کر سکتے ہیں جس میں سکرین ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے تو اس طرح مختلف قسم کہ آپ اوبجیکٹس جو ہیں اس میں ڈال کے لوگوز کو اوبجیکٹس کو یا ٹیکس باکس کو یہاں لگا کے اینیمیشن دے سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے کوئی نام آئے یا ویب سائٹ کا ایڈر ہے تو وہ بھی لکھا جا سکتا اور فون نمبر بھی لکھا جا سکتا اپنے ویڈیو کے اوپر آج ہم سیکھیں گے کہ اینیمیشن بھی ہم کو نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو اس کا نوٹیفکیشن ملے گا اور آپ اسے جلد فائد اس لکھ کریں گے تو آئیے بغیر تاخیر کے اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو دوستو یہاں پر میں نے بلینک فائل کھول رکھی ہے اور دیکھیں کہ اینیمیشن کیسے کام کرتا ہے اینیمیشن کے لئے یہاں پر ہم یہ کرتے ہیں اینیمیشن میں جا کے ہم یہاں پر ٹیکس باکس لے لیتے ہیں جیسے کہ یہ والا اور اس کو یہاں رکھ دیتے ہیں اور اس ٹیکس باکس میں دیکھیں ABC لکھی ہوئی ہے تو اگر ہم چاہیں تو اس میں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں لکھ دیتا ہوں میں اپنے نام لکھ دیتا ہوں اور اس کو میں تھوڑا بڑا بھی کر دیتا ہوں یہ اتنا اور ٹیکس کے سائز کو یہاں سے بڑا سا بڑا کر دیتا ہوں اب یہاں پر آپ کو اینیمیشن کے لیے بتاتا چلوں کہ اینیمیشن میں جو چیزیں کام کرتی ہیں ایک تو وہ پوزیشن ہے دوسرا روٹیشن یعنی اس کو ہم روٹیٹ کر سکتے ہیں تیسرا آپ اپیسٹی یعنی اس کی جو ڈارکنیس ہے وہ کم زیادہ کر سکتے ہیں اور لاسٹ میں ہم بات کچھ اس قسم کا کر لیتے ہیں جیسے کہ یہ اور اس میں جو ٹیکس کلر ہے اس ٹیکس کو ہم یہاں سے چینج کر لیتے ہم وائٹ تھوڑا سا سمجھانے کے لیے آپ کو یہ سمپل ایک ٹیکس باکس ہے اور اس کا بارڈر جو ہے ختم کر رہا ہوں یہاں پر تو یہاں سے میں ٹائم لین کو تھوڑا سا بڑا کرتا ہوں تاکہ آپ کو نظر اچھا آئے اور اس کی میں ٹائمن جو ہے وہ تقریبا دس سیکنڈ کر دیتا ہوں تھوڑا سا کم کر زیادہ بڑا ہوگی اتنا اب یہاں پر دیکھئے کہ میں ایک ٹیکس بوکس لے کے یہاں سے اس کے اوپر ڈراؤ کر دیں تو یہ ایک آپ کو ایرو نظر آئے گا اب یہاں پر اینیمیشن سے کیا مراد ہے یعنی ایرو سے جو پچھلا والا ایریا ہے یہ پچھلا ایریا ہے یہ آپ کو بتاتا ہے کہ اینیمیشن سے پہلے آپ کا کیا اوڈجیکٹ کیسا تھا اور اس سے آگے جو ہے یہ پورشن آپ کو بتاتا ہے کہ اینیمیشن کے بعد نئی لوکیشن یا نیا سائز یا نئی تبدیل شدہ جگہ کیا ہے اب اگر 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 اس کو پریوی دیکھیں گے تو اب آپ کو پتہ نہیں لگے گا میں اگر اس کا پریوی دیکھتا ہوں اور پلے کرتا ہوں اس کو تو اینیمیشن سے کچھ بھی فرق نہیں پڑ رہا کیوں کیونکہ ہم نے اینیمیشن کو سیٹ نہیں کیا اب فرض کرتے ہیں اور یہ تیر ہے اس کی لمبائی یہ ظاہر کرتی ہے کہ اینیمیشن جو ہے وہ کتنا ٹائم لے گی جیسے کہ یہاں ہے سائز ہم یہی رہنے دیتے ہیں لیکن جب اس پر آتے ہیں یعنی انڈ والے سائز پہ تو اس باکس کو ہم یہاں لے جاتے ہیں اور اس کا تھوڑا سا ہم یہاں سے روٹیٹ بھی کر دیتے ہیں یہ دیکھئے گا روٹیٹ کر کے ہم اس کو یہاں رکھ دیتے ہیں اور اس کا سائز بھی ہم تھوڑا سا یہاں سے بڑھا کر دیتے ہیں یہ دیکھیں فرض کرتے ہیں یہاں پہ اب یہ دیکھیں اگر ہم play کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جو اپنے animation set کی تھی اس طرح سے اس کو شکل دے رہا اب اس speed up control کیسے کریں speed control کرنے کے لیے آپ اس کو تھوڑا چھوٹا کر دیں گے تو یہ بہت تیزی سے کام کرے گا یہ دیکھ گا speed پہلے سے زیادہ تیز ہو چکی ہے اس طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم یہ پچھلی سائیڈ پہ ہو آپ چاہئے تو اس کا تھوڑا سائز کام اب اگر ہم play کرتے تو دیکھیں کیا ہوتا ایک تو opacity اس کی بڑھتی جا رہی ہے اور دوسرے دیکھیں وہ نئی جگہ پر جاتا جا رہا ہے اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ box color change ہو جائے تو یہاں رہتے ہوئے ہم box کی properties میں جائیں اور red کی بجائے ہم یہاں پر فرض کرتے ہیں blue color لے جاتے ہیں آپ دیکھیں اس کا result کیا آئے گا دیکھیں وہ color بھی change کر رہا ہے rotate بھی ہو رہا ہے size بھی change ہو رہا ہے تو اس طرح آپ اپنی کسی بھی قسم کی animation کو یہاں پر change کر سکتے ہیں اب اسی چیز لیتا ہوں یہ دیکھ گا کوئی بھی ٹیکس باکس لے لیں میں یہاں پر ایک ٹیکس باکس لے لیتا ہوں جو آپ کا دل چاہتا ہے اور اس کا size آپ جتنا بڑا کرنا چاہتے ہیں آپ وہ بڑا کر لیں location جہاں set کرنا چاہتے ہیں یہاں set کر لیں اور اور اس کے اندر جو بھی اگر آپ جو color ہے آپ change کرنا چاہتے ہیں جیسے میں اس color فرس کرتے ہیں red کر دیتا ہوں اور ٹیکس ہے اس کا color جو ہے میں یہاں پر white کر دیتا ہوں اور ٹیکس کا size بھی تھوڑا سا ہم بڑھا دیتے ہیں آپ فرس کرتے میں یہاں لکھ دیتا ہوں کچھ type کر دیتا ہوں یہ میں لکھا اور اس کو میں تھوڑا سا لمبا بھی بشک کر دوں کوئی حرج نہیں ہے ٹیکس کا size کو یہاں adjust کر سکتے جتنا آپ چاہیں اب آپ کو کرنا کیا ہے یہاں پر animation apply کریں گے ہم animation کو ہم یہاں پر کوئی 7 second کا time بشک frame کو دے دیتے ہیں اور animation apply کریں جیسے ہم نے پھلے کیا تھا اب animation کو apply کرنے کا طریقہ کر ہے کہ آپ animation میں آئیں گے اور یہاں پر یہاں دیکھئے گا آپ اس طرف کو اور پیچھے سے بھی arrow کو یہاں کر دیں گے اب ہم اس طرف رہیں گے پیچھلی سائٹ پہ اور ہم اس اپنی پٹی کو arrow کیز کی مدد سے اس طرف لے جائیں گے یہاں پر اپنے ماؤز کو استعمال نہیں کرنا ورنہ آپ کی جو location ہے وہ change ہو جائے گی یہاں پہ یہ دیکھئے جہاں کریں گے یہ دیکھیں جہاں اب آپ کی animation complete ہے اب ہم اس کو run کر دیکھتے ہیں یہ دیکھئے گا آپ کی پٹی جو ہے یہاں پر دیکھیں سکرول کر رہے لیکن یہ بہت سپیڈ سے کر رہی ہے اب آپ اس کو کیسے روکیں گے ایک تو یہ ہے کہ اس کے timing جو ہم بڑھا دیتے ہیں یہاں پر اس کو ہم کر دیتے ہیں تھوڑا سا کوئی 12 second کے قریب اور اس arrow کو بھی تھوڑا لمبا کر لیتے ہیں اور ایک چیز اور یہ smooth کرنے کے لیے arrow پر right click کریں گے اور enable easing میں جا کے اس کو linear پر click کر دیں گے اب آپ دیکھیں اس کی movement کو یہ دیکھیں جتنا آپ duration بڑھا دیں گے اتنا ہی یہ تیزی سے move کرے گا لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ صرف text move کرتا ہوا آئے اور یہ تھوڑا سا timeline میں چھوٹی بھی کر دیں ایک دفعہ آپ چاہتے میں نے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس clip کو copy کرنا ہے right click کریں اور وہاں سے copy اور پھر جا کے paste یا control وی بھی پریس کر سکتے ہیں یہ آپ کو اس کے پاس آپ کی copy آگئی ہے اب نیچے والے کو کرنا ہے سمپل ایک تو اس کی animation ختم کر دیں animation ختم کرنے کریں گے یہ دیکھیں location یہاں پر میں اس کی adjust کر دوں گا ایک دفعہ بس یہاں پہ کافی ہے اور بے شک size آپ چھوٹا کر سکتے میں چاہیں تو اور text میں جا کے آپ اس text کو remove کر دیں بس اب ہم اس کو on کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کیا result آتا آپ دیکھیں آپ کو صرف text move کرتا وہ نظر آ رہا تو اس طرح سے آپ اپنی مرضی کے effects create کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی next ہم انشاءاللہ ویڈیو میں دیکھیں گے کہ ہم اردو کی scrolling کی پٹی کیسے بنا سکتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں scrolling text بہت سارے جسے عام زبان میں کہتے نیچے جس ٹی وی کمرشلز میں اردو ٹیکس کی پٹی چلتی ہے اس کیمٹیش میں کیسے بنا سکتے ہیں اس سے پہلے ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں تمام دوست جو اس چینلل پر نئے ہیں اور ابھی تک انہوں نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے نظران والے بٹن پہ کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظران والے بیل کی آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی ہم نئے ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو نوٹیفکیشن ملے گا اور آپ اسے برپور فائدہ حاصل کریں گے تو آئیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو دوستو یہاں پر کیمٹیشن میں سب سے پہلے ہم اپنی ویڈیو امپورٹ کر لیتے ہیں جہاں پر ہم ٹیک سلائیڈر چلانا چاہتے ہیں اردو میں تو اس کو امپورٹ کریں گے نیچے ویڈیو کا طور پہ اب سیکنڈلی ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر اردو کے اندر ٹیکس ٹائپ کرنے یہاں مشکل ہے تو اس کے لیے ہم یہاں پر کوئی اور پروگرم استعمال کریں گے جس کے لیے ہم پر پروگرم استعمال کر رہے ہیں کورل ڈرا اگر آپ تو ہم سب سے پہلے یہاں چلاتے ہیں اور یہاں پر اردو میں ٹیکس ٹائپ کریں گے اردو میں ٹیکس ٹائپ کرنے کے لیے آپ کے پاس سپاک اردو انسٹالر جو ہونا چاہیے جو آپ فری گوگل سے ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اس کے لیے کیا کریں گے یہاں سے ہم ٹیکس اور آپ آسانی سے اس کو دیکھ سکیں یہ دیکھیں ہم نے ایک ٹیکس ٹائپ کر لیا ہے میں اس کو تھوڑا ادھر لے آتا ہوں اور زون کر لیتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں ٹیکس ٹائپ ہو چکا ہے جو بھی لکھنا چاہے لکھ لیں اور اس کے ساتھ میں فون نمبر لکھنا چاہتا ہوں وہ بھی لکھ لیتا ہوں انگلیش میں اور اس کے بعد یہاں اس کا جو سائز کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر لیں آپ اور اس کے آگے رکھتے یوں کر کے اب چاہیں تو اس کا کلر یہاں سے چینج کر سکتے ہیں یہاں سے دیکھیں کلر چینج ہو رہا لیکن ہم بلیک ہی رہنے دیں ہم وہ پر جا کر بھی اس کا کلر چینج کر سکیں گے ہم اس سارے کو سیلیٹ کریں گے اور فائل کے اندر ہے ایکس پورٹ اور یہاں پر ہم کہیں پر بھی اس کو سیلیٹ کر لیں گے جیسے کہ ہم اس کا نام رکھ لیتے ہیں my ٹیکسٹ اور نیچے سے فائل سیلیٹ ٹائپ میں پی این جی کو آپ سیلیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں پی این جی آپ سیلیٹ کریں گے کیونکہ پی این جی ایک ایسی فائل ہوتی جس کے گراؤن نہیں ہوتی اور یہاں سے آپ کو سیلیٹ پر ٹک رکھ ہے اور ایکس میں جائیں گے اور میڈیا میں اس کو ایمپورٹ کریں گے اسی فائل کو جو میں نے یہاں پر ایک پی چھوڑڈر کے اندر رکھی ہوئی ہے می ٹیکس کے نام سے یہ والی اور ایمپورٹ یہ دیکھ یہ فائل ایمپورٹ ہو چکی ہے اب ہم یہاں پر ایک باکس لگاتے ہیں جس قسم کا باکس چاہیے اور جتنا بھی ہائٹ چاہیے ہم باکس لے لیتے ہیں ایک جیسے یہ ٹیکس باکس ہے یہ لے لیتا ہوں اور اس کو میں سیکنڈ ٹریک پر رکھ رہا ہوں کیونکہ ہم رکھیں گے اپنی ویڈیو اس کو جتنا بھی کرنا چاہیے وہ آپ کر لیں میں اس کو تقریبا زیادہ لمبا نہیں کروں گا بس بیس سیکنڈ کے قریب رکھ لیتے ہیں تھوڑا سا ٹائم لین کو بڑھا کر لیتا کہ ہم نظر آئے یہ پر بیس سیکنڈ بھی رکھ لیتے ہیں اور اس کے اندر جو ٹیکس ہے وہ میں ختم کر پر ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے صرف اور صرف ایک پٹی جو ہے وہ لگائی ہے جس کلر کی مرضی چاہیں آپ کلر یہ چینج کر لیں اب ہم کیا کرتے ہیں اس کے اوپر ٹیکس رکھیں گے اپنا لے کے آئے جو بھی کیا ہے یہ دیکھیں اور ٹیکس کو اتنا لیں جی اب آپ نے ٹیکس انسرٹ کر لیا ہے اس کا سائز ایجس کر لیا اب اس پہ ہم لگائیں گے اینیمیشن اینیمیشن لگانے کے لیے یہاں پر اینیمیشن میں جائیں گے اور اس کے بعد کسٹم میں سے اینیمیشن لاکر یہاں ڈراؤ کر دیں گے ایرو آئے جہاں آپ رکھنا چاہیں اس کو رکھ لیں بلکل میں اس کو سکرین سے باہر لے جاؤں گا یہاں پر دیکھیں آپ جتنا اس کو پیچھے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اور فرنٹ پہ دبل کلک کریں یہاں پر لا کے آپ اس کو بلکل ایک سٹریم رائٹ سائیڈ پہ لے جائیں لیکن ایرو کیز کا استعمال کریں گے اگر آپ ماؤس کا استعمال کریں گے تو آپ کی مومنٹ چینج ہو سکتی یہ دیکھیں یہاں لے اور آخری کام کرنا ہے آپ رائٹ کلک کر کے آپ نے یہاں پر انیبل ایزنگ میں جا کے لینئر کو سیٹ کر لیں تاکہ اس سموت اگر آپ اس کے سپیڈ کو کم زیادہ کرنا چاہتے ہیں جتنا اس کے دوریشن بڑھا دیں گے یہ سلو ہو جائے گی جتنا کم کر دیں گے یہ فاسٹ ہو جائے اب اس کے پیچھے اگر آپ ویڈیو لگانا چاہتے ہیں تو بڑا آسان ہے آپ میڈیا کرنے جا کے اپنے ویڈیو ٹریک ون پر انسرٹ کر دیں یہ دیکھیں اور اب آپ اس کو چلائیں اب آپ دیکھیں آپ کے سامنے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نائیم اور آج کی ویڈیو بہت زبردست اور انٹرسٹنگ ہوگی آپ کے لئے اثر لوگ اور یوٹیوبرز ساتھ چند منٹس کے اندر ایک سکرولنگ جو سلائیڈر ہے وہ بنا لیا ہے جس میں اردو ٹیکس جو ہے وہ موف کر رہا ہے آپ اس کے کلرز اپنے مرضی سے چینج کر سکتے ہیں اور لوکیشن بھی چینج کر سکتے ہیں یہ بھی ہو کلپ بن سکتا ہے جس میں ہم ریکویشن کر سکتے ہیں اپنے ویور سے کہ وہ ہمیں سبسکرائب کرے اور ساتھ بیل کے آئیکن کو کلک کرے تو ابھی ہم آج یہ سیکھیں گے کہ یہ ویڈیو آپ کس طرح بنا سکتے ہیں اور کس طرح اپنے ویڈیو پر اس کو اپلائے کر سکتے ہیں اب یہ جو ریکویشن کریں گے اور آپ اینیمیشن دیکھیں گے ایک سلائیڈ آئے گی آج وہ ہی بنانا سیکھیں گے تو اس سے پہلے ہے کہ ہم بنانا سیکھیں آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر اب ہمارے چینل پر نئے ہیں تو نیچے نظر آنے والے بیل کی آئیکن پر کلک کرنا مد بھولیں اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو اس کا نوٹفکیشن ملے گا اور آپ اس سے برپور فائدہ اصل کریں گے تو آئیے بقائدہ اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں یہاں میں ایک بلینک فائل کھول رکھی ہے اور اس سے پہلے کہ ہم اینیمیشن کا آغاز کریں میں آپ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں ہمارے پاس چیزیں ہمیں درکار ہوں گی سب سے پہلے ہمیں اس کے لئے ایک ریبن درکار ہوگا یہ سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ریبن جس پر ہم ساری چیزیں اینیمیٹ کریں گے اس کے بعد ہمیں سبسکرائب کا بٹن اور سبسکرائب کا بٹن یعنی جب یوزر کلک کرتا ہے تو اس کا گری ہو جاتا ہے تو وہ دونوں بٹن چاہیے ہیں اور پھر ایک ہاتھ کا نشان چاہیے ہے جو ان دونوں پر کلک کرتا ہوا ساتھ گرین سکرین چاہیے ہے تاکہ اگر ہم اس ویڈیو کو کسی دوسری پر اپلائی کریں تو پیچھے سے اس کی بیک گرون کاٹ دی جائے تو آئیے اس ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیسے ہم بنائیں گے سب سے پہلے یہ سارے چیزیں جو ہیں میں ڈانلوڈ کر رکھی ہوئی ہیں یہ سارے کی سارے چیزیں پی این جی فارمیٹ میں ہیں یہ سارے چیزیں آپ گوگل سے ڈانلوڈ بھی کر سکتے ہیں تو ابھی میں نے ڈانلوڈ کر رکھے ہوئی ہیں تاکہ ٹائم بچائے اور ان سب چیزوں کو میں ایمپورٹ کرتا ہوں یہ سارے چیزیں ہیں جی ان کو میں ایمپورٹ کرنے لگا ہوں یہ سارے چیزیں ہمارے جو ہیں وہ آگئی ہیں سب سے پہلے میں یہاں پر گرین سکرین لگا دیتا ہوں اور اس کو اتنا ٹائم کے لئے سیٹ کر دیتا ہوں جتنا ہم نے وہ بنانا ہے اپنی اینیمیشن میں تقریباً اس کو کوئی آٹھ سیکن کے لئے کر دیتا ہوں اور اس کا سائز سکرین پر برابر کرنے کے لئے یہاں سے اس کا سکیل بڑھا دیں تاکہ وہ پوری سکرین پر نظر آئے اس کے بعد سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہے ریبن دیکھیں یہاں پر آپ کو نظر آئے گا یہ دیکھیں ایک سلائیڈ یا ریبن کہہ لیں یہ نظر آئے گا اس کو آپ چھوٹا کر لیں جتنا آپ کرنا چاہتے ہیں میں مثال کے طور پر اس کو اتنا کرنا چاہتا ہوں اور ادھر رکھ لیتا ہوں یہ بھی بہت بڑھا ہے تھوڑا کر اس کے برابر کر دیتا ہوں سب سے پہلے اس میں ہم نے ڈال لی ہے اینیمیشن میں چاہتا ہوں کہ یہ باہر سے موو کرتی ہوئی سلائیڈ اندر آئے تو اس کے لئے کیا کریں گے یہاں اینیمیشن میں جائیں گے اور کسٹم میں سے اس کو ڈرائگ کون سا فرنٹ اسے پہ ہم یہ پیچ آتے ہیں لیکن پچھلے اسے پہ چاہتے ہیں کہ جب یہ پچھلے اسے پہ آئے ایک دفعہ کلک کر دیں تو یہ باہر سے موو کرتا ہو آئے تو یہاں پہ ہم باؤنس کو سلیٹ کر لیتے ہیں اب یہ دیکھیں آپ کی اینیمیشن کچھ اس طرح سے آگیا یہ خوبصورتی کے لیے اور اینڈ پہ ہم چاہتے ہیں جب اینڈ آئے تقریبا یہاں پہ تو یہاں سے اس کو باہر نکال لائے ہم نے یہاں دوبارہ اینیمیشن بلکل دیکھیں شروع سے اندر آرہا باکس اور اینڈ پہ جا کے باہر جائے گا یہ دیکھیں بس اب ہم چاہتے ہیں جب ہمارا باکس اندر آ جائے تو وہاں پر سبسکرائب کا بٹن نظر آئے اور ساتھ ہی بیل کا نشان بھی نظر آئے تو ہم کیا کریں گے یہاں پر جب آ چکا ہوگا یعنی اس جگہ پر جہاں پر یہ انیمیشن ختم ہوتی ہے ٹریک ٹری پر ہم سبسکرائب کا بٹن لکھے آئیں گے یہاں پر دیکھئے گا یہاں بٹن ہے سبسکرائب کا یہ بلکہ اس کو لے کے آتے ہیں اور اس کا سائز چھوٹا کر دیں گے سائز یہاں 30% پہ لے آتے 30% پہ کر ہم اس کو یہاں رکھ دیتے ہیں اس جگہ پہ اس کے ساتھ بلکہ آئیکن بھی لگانا ہے ہم نے بلکہ آئیکن بھی اوپر ٹریک میں رکھ دیں اور اس کو بھی چھوٹا کرنا چاہیں اپنی مرضی کے مطابق ضرورت کے مطابق کر کر لیں اور اس کی لوکیشن کو بھی یہاں کہ ایڈجسٹ کر لیں تھوڑا سا اور چھوٹا کر لیتے ہیں یہ جی اب یہاں دیکھیں سبسکرائب کا بٹن بھی آگیا اور بیل کا آئیکن بھی آگیا اگر ان کو بھی ہم اینیمیشن دینا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں سبسکرائب کو بٹن اوپر سے نیچے کی طرف آئے تو ہم کیا کریں گے یہاں پر رہتے ہوئے اینیمیشن پر کلک کریں گے اور کسٹم اینیمیشن سے چھوٹے سی اینیمیشن یہاں پر ڈال دیں گے اور یہاں پر کیا کریں گے اس کی بیک والے سائیڈ پر اسی اینیمیشن کو اگر اپلائی کرنا ہے کسی دوسرے پر تو آپ رائٹ کلک کریں اینیمیشن پر کپی کریں اور دوسرے کلک پر جا کے پر 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 اینیمیشن لگ جائے گی اب چیک کرتے ہیں اینیمیشن کچھ اس طرح سے آئے گی بیل کی اینیمیشن کو سیٹ کرتے ہیں بیل اینڈ پر اوپر چلی جائے یعنی اوپر کی طرف سے آئے اور اس کی اپیسٹی جہاں سے زیرو ہو اب یہ دیکھیں جی اب آپ کو یوں نظر آئیں گے یہ دیکھیں یعنی اوپر سے بٹن اور بیل آئے گا اور جو ہی بٹن نیچے آجائے ہم ہو چکا ہو یعنی اینیمیشن ختم ہونے کے بعد اس کا سائز بھی چھوٹا کرتے اپنی مرضی کے مطابق میں اس کو تقریبا 15-16% کرتا ہوں اور اس کو یہاں پر رکھ لیں اتنا کافی ہے اور سینٹر پہ چاہتے یہ دکھائے یہاں پہ اور اس پر بھی اینیمیشن آپ اس ہاتھ کو نیچے کی طرف لے جائیں اور opacity کی zero کر دیں پہلے ایک پٹی نمودار ہوگی اس کے بعد بیل کا آئیکن اور سبسکرائب کا بٹن آئے گا اور جیسے ہی ختم ہو جائے نیچے سے ہاتھ موو کرتا آئے گا اور اس پر کلک کرے گا اب چاہتے اس کے اوپر sound لگانا چاہتے ہیں اس ہی جگہ پر step by step کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک فائل ہے یہ پر بیشمار کلک آئیں گے پریوی دکھا دیتا ہوں لیکن ہمیں صرف ایک کلک چاہیے لہٰذا اپنی پسند کی جگہ سے ہم اس کو سپلیٹ کر لیں گے ہمیں کرنے کے بعد remove کر دیں گے اب ہم چاہتے ہیں کہ اس پر کلک آئے جب ہاتھ نمودار ہو جائے تھوڑی سی animation میں play کر دکھتا ہوں ٹھیک ہے جب ہاتھ آئے تو وہ کلک کا نشان نظر ہے چونہ ہم چاہتے ہاتھ move کرتا بیل کی طرف چلا جائے ہاتھ اور کلک کرنے کے بعد ہاتھ move کرتا ہوا جو ہے چلا جائے بیل کے نشان پر اور دیکھیں ہم اس کو move کر لیں تو بیل کے نشان پر لے آئیں گے اب ہم چاہتے ہیں جب ہاتھ یہاں پر آئے تو بیل کی ساؤنڈ بھی آئے ہم کیا کریں گے یہاں پر کرتا ہوں تو اب پسند کے اسے کو کاٹنے کے لئے یہاں پر رکھ کے باقی کو سپلیٹ کر دیں اور اریز کر دیں اب ہم چاہتے جب ہاتھ یہاں پر آ جائے تو بیل کیا ساؤنڈ بھی آئے اور ساتھ ہی بیل میں مومنٹ ہو ہم چاہتے ہیں جب یہاں پر ہاتھ ہے اور بیل پھر موم کرے چھوٹا سام اس میں اینیمیشن ڈالیں گے چھوٹی سی اینیمیشن ڈالی جلدی سے بہت چھوٹا سائز رکھیں گے اور ہم کرتے ہیں کہ جب یہاں پر آئے تو بیل اس طرف کو روٹیٹ ہو ہم چاہتے وہ تھوڑا سا اس طرف یعنی رائٹ سائٹ پہ تھوڑے سی موو کرے جب رائٹ سائٹ پہ موو کرے تو ہم چاہتے دوبارہ لیف سائٹ پہ موو کرے ایک اور اینیمیشن ڈالیں گے ہم اور بلکل چھوٹی سی رکھیں گے اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ دوسری سائٹ پہ یعنی لیف سائٹ پہ روٹیٹ ہو اب ہم اس کو پکڑ کر دیں گے اور تیسری میں چاہتے ہم بلکل سیدھی ہو جائے تیسری اینیمیشن پھر ڈالی اور چاہتے یہ بلکل سٹریٹ ہو جائے یعنی اپنے اصل جگہ پہ واپس آ جائے اب دیکھئے اب ہمارے کوچ اینیمیشن یوں ہوں گی اب یہاں پر ہم چاہتے ہیں ایک چیز ہمیں اور یہاں پر کرنی ہے کہ جب کلک ہو جائے تو یہاں سبسکرائب کا بٹن آئے بلکہ سبسکرائب کا بٹن آئے تو ہم یہاں پر کیا کریں گے یہ دیکھئے جہاں پر ہاتھ سے کلک ہو جائے یعنی اس جگہ پر تو یہاں سی اس کلپ کو ہم کاٹ دیں گے یہاں سے میں اس کو کاٹ لگا ہوں اور اس کی جگہ پر سبسکرائب کا بٹن آئے گا لیکن سائز اس کا سیم رکھنا پڑے گا میں اس کو یہاں پر رکھتا ہوں تاکہ سائز آپ سمجھ آج ہے تو میڈیا میں جا کے یہ سبسکرائب کا بٹن ہے اس کو ہم لے آئیں گے یہ دیکھئے اور آپ کو یاد ہوگا ہم اس کو 30% کیا تھا اس کو بھی یہاں پر 30% کر ہے یہاں پر 371.6 یہاں پر اس کو سیٹ کر بھی یہ کر دیں 371.6 اور انٹر پرس کر دیں اب اس کی لوکیشن وائبر یہ ہے minus 157.2 تو یہاں ہم کریں گے لوکیشن ویسے وہ ہی ہے تو لوکیشن ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے اس کو کہ جب یہ کلک ہوتا ہے تو دیکھیں شکل بدل جائے گی اب دیکھیں گھر آ اب اگر چاہتے ہیں کہ چھوٹی بھی کر لیں تو چھوٹی بھی کر سکتے ہیں یا اگر آپ چاہیں تو بڑی بھی کر سکتے ہیں دیکھیں اگر ہم تھوڑا سا ساؤن کو تھوڑا بڑا کر دیں تاک کہ تھوڑ سی گونجنے کی آواز آئے تو وہ زیادہ اچھا لگے گا اور ہم اس کے بعد چاہتے ہیں کہ یہ بٹن بھی غائب ہو جائے ہاتھ بھی واپس چلا جائے اور بیل کا نشان بھی ختم ہو جائے تو اس کے لئے ہم کیا کرنا پڑے گا یہاں پر ہم اتنا رکھتے ہیں اور یہ جو ہاتھ کا نشان ہے اس کو بھی بڑھا کریں گے ہم یہاں پہ اور اب ہم چاہتے ہیں جب یہ بیل کا آئیکن پہ ساؤن ختم ہو جائے تو یہ واپس اپنے اپنی جگہ پر چلے جائیں اور اس کو بھی ہم تھوڑا سا ختم کرتے ہیں یہاں پہ اینیمیشن تھوڑے اینیمیشن لگائیں گے ہم یہ دیکھئے گا اینیمیشن کسٹم اینیمیشن کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں بیل واپس چلی جائے تو بیل کو ہم واپس اوپر جانب بھیج دیں گے یہاں پہ اور اس کی اپیسیٹی ختم کر دیں یہ دیکھیں اور اگر ہم چاہیں تو اسی کو کا پی کر اور یہاں پر پیس بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں دونوں میں ایک جیسی لگ گئی ہے دونوں غائب ہو جائیں اور اس طرح چاہتے ہاتھ بھی یہی کام کرے تو ہاتھ پر رہتے ہو ہم اس کو پیس کر دیں گے لیکن اس میں ہاتھ کو اوپر نہیں لے کے جائیں بلکہ اس میں ہاتھ کی location کو ہم نیچے کی طرف لے کے آنگے یہ پر کیونکہ ہاتھ نیچے چلا جائے اور اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ یہ box بھی close ہو جائے ان کو تھوڑا سا چھوٹا کرتے ہیں اچھے تھوڑا چھوٹا بنجن زیادہ بہتر ان سب کو کٹھا کر کے بھی ہم چھوٹا چھوٹا کر سکتے ہم ہماری animation مکمل ہے اب ہم اس کو دفعہ run کر دیکھتے ہیں یہ دیکھئے تو یہ animation بنانے کے بعد آپ اس کو render کریں گے اور mp4 format میں export کر لیں گے اب ہم apply کس کر یں اور ویڈیو کے اوپر کیسے لگیں گے اس کو دیکھتے ہیں اب میں نے یہاں دوبارہ ایک نیا project کھولا ہے اور یہاں پہلے ایک ویڈیو بھی ہم import کریں گے اور اس کے ساتھ 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 بنائی ہے اس کو import کریں گے ایک ویڈیو لیتا ہوں اور ایک mp4 file جو اب ہم نے بنائی ہے اس کو میں یہاں پر import کر رہا ہوں تو سب سے پہلے آپ کریں گے اپنا ویڈیو جو ہے وہ یہاں insert کر لیں گے دیکھئے اور اس کے بعد آپ اس کے اوپر جہاں آپ اس کو display کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی file کو لے آئیں اور اس پر رہتے ہوئے visual effects پر آئیں اور colors option میں ڈروپر ہے اس پر کلک کر دیں اور تھوڑا سا میں اس کو بڑھا دیتا ہوں تو اس طرح آپ کی animation لگ جائے گی اب اس کو دیکھیں یہ کیسے چلے گی میں اس کا preview دکھاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوست میں ہوں شاہد نائیم اور animation کہیں بھی لگا سکتے ہیں اور اگر آپ یہ چاہیں کہ اس کی sound جو ہے وہ نہ آئے تو آپ اس پر right click کریں اور یہاں پر separate audio and video پر کلک کریں اس کی sound الگ ہو جائے گی اب آپ اس sound کو remove کر دیں تو اس طرح آپ اس clip کو بار بار کہیں بھی یا کوئی اور تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح آپ اپنی youtube ویڈیوز کے لیے ایک 3D logo جو ہے یا 3D intro جو ہے وہ بنا سکتے ہیں جس کے ذریعے آپ زبردست قسم کی اپنی presentation کر سکتے ہیں youtube پہ تو دوستو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ہم آج intro بنانے والے ہیں وہ لگتا کیسے ہے پہلے آپ اس کا preview دیکھیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بنے گا کیسے دیکھا آپ نے کتنا زبردست قسم کا 3D intro ہے اور ہم بڑا آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں بڑی مزے کی بات یہ ہے تمام وہ لوگ اس کو بنا سکتے ہیں جو ویڈیو ایڈیٹنگ بلکل نہیں جانتے اور بلکل اناڑی ہیں وہ بھی اس قسم کا 3D intro بنا سکتے ہیں جی بلکل بنا سکتے ہیں اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا آپ پہلے browser کے ساتھ enter کریں penzoid dot com ایک website ہے آپ اس پر جائیں اور enter پیس کریں یہاں پر بیشمار آپ کو free intro ہے وہ ملیں گے آپ ان میں سے پہلے سیلیک کر لیں آپ کو اچھا کون سا لگتا نیچے new creation پر کلک کر دیں اور یہاں اگر آپ دیکھیں گے top پہ trending والے بھی آپ کو نظر آئیں گے latest بھی نظر آئیں گے اور top پہ بھی نظر آئیں گے تو ہم یہاں پر top پہ کلک کر دیں تو آپ کے سامنے یہ project جو ہے وہ لوڈ ہو جائے گا اس کی آپ نے بلکل complication پہ نہیں جانا کہ بڑی complicated نظر آ رہا آپ نے اس کو یہ کر نا ہے یہاں پر دیکھیں سینٹر میں ایک آئیکن نشان آرہا ایک دفعہ اس پر نہیں لگتا تو یہاں پر مزید variety ہے اس میں سے کوئی لیکھ سکتے ہیں لیکن آپ اس کو edit کرتے ہیں اس کے لئے سیمپل یہ کرنا ہے کہ آپ اپنی left side پر دیکھیں تو یہاں پر icons نظر آرہے ہے یہ object box ہے جب آپ یہ box پر کلک کریں گے تو یہاں یہ دیکھیں text لکھ ہوا آپ نے صرف text پر کلک کرنا ہے یہاں اپنا نام type کر دی جیسے کہ میں نام type کر دیتا ہوں شاہد لکھ دیتا ہوں اور enter press کروں گا اور تبدیلی ہو سکتے لیکن میں recommend کروں گا مت کریں بس آپ text enter کریں دو دفعہ text لکھ ہے تو دو دفعہ change کر دیں دو دفعہ چینج کیا اور بس آپ انٹرو بن گیا یہ دیکھیں اب آپ play کر دیکھیں بڑا سکتے اور good looking انٹرو ہے اب آپ اس کو download کر سکتے ہیں میں یہ دیکھیں یہ button ہے left side پہ download اس پہ کلک کرتا ہوں یہ window آئے گی یہ آپ mode میں select کر لیں good quality اگر آپ چاہیں normal تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ پر start video render پہ click کر دیں 2-3 minute کے اندر چھوڑا سا زیادہ time بھی لے سکتا ہے اس کو render رنڈر کرے گا اور پھر آپ اس کو download کر سکتے ہیں اب ہم تھوڑا سا wait کریں تا کر یہ rendering ہو جائے یہ دیکھیں تقریبا اب یہ render ہو چکا ہے اور تھوڑا سا time لگتا ہے اس کو render کرنے میں اس کے بعد آپ کو سکرین پر button نظر آئے گا یہ download your video آپ کو simple اس پر click کرنا ہے اور اس کے بعد ایک window نظر آئے جہاں سے پوچھے گئے کس folder میں آپ نے save کرنا ہے جس folder میں آپ save کرنا چاہتے ہیں کریں اگر نام change کرنا چاہتے ہیں اور save پر کلک کر دیں تو that's it یہ آپ کا intro تیار ہے اب چاہیں تو آپ اس جگہ پر اس folder میں جا کے اس کو run کر رن کر دیکھتا ہوں یہ دیکھ جا تو دیکھا آپ نے کتنی مختصر سے time میں ایک زبردست قسم کا professional intro بنا لیا ہے میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہم اپنی ویڈیو کے اوپر ایک logo لگا سکتے ہیں اور نہ صرف لگا سکتے بلکہ وہ روٹیٹ کیسے کرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا یہ میری لیف سائیڈ پہ ابھی ایک لوگو جو پہلے اوپر سے گھرتا ہوا نظر آیا پھر اس نے تھوڑا سا باؤنس کیا ہے اور اب مسلسل روٹیٹ کر رہا ہے یہ کیسے ممکن ہے آج ہم اس کو بنانا سیکھیں گے لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں تمام وہ دوست جو اس چینلل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر اب کریں گے اپنا لوگو تو میں امپورٹ پہ کلک کرتا ہوں امپورٹ میڈیا یہ ہم ایک ویڈیو بھی امپورٹ بلکہ کر لیتے ہیں جس پر ہم نے لوگو لگا کے آپ کو دکھانا ہے اس کو بھی امپورٹ کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں دوبارہ امپورٹ کرتا اور ایک چیز آپ کو مزید بتاتا چلوں یہاں پر آپ کا کسی وجہ سے پروجیکٹ جو ہے دیسٹرب ہوتا ہے تو آپ اس کی کتاب سیٹنگ چیک کر لیں پروجیکٹ سیٹنگ میں جا کے آپ اس کو لازمی طور پر یہاں سے پری دیفائنڈ جو ہے یہ اس کو سیٹ کر کر اپلائے کر دیں تاکہ پوری سکرین پر آپ کا پروجیکٹ آئے یہ اب آپ کے پاس لوگو ہے پیس سب سے پہلے یہ کریں کہ اس کا سائز جتنا آپ کرنا چاہتا ہیں اتنا اس کو ریڈیوز کر کے سائز کر لیں بس اتنا کافی ہے اور اس کی لوکیشن جو ہے آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ کو کہاں رکھنا ہے میں اس کو یہاں پر رکھ رہا ہوں آپ اپنی مرضی سے اس کو جہاں مرضی رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اب ہم نیکس ٹائم بھی اس ہی کو ہم استعمال کرنا ہے تو اس کی ایک کپی بھی میں بتاؤ گا کس لیے اس کو کنٹرول سی اور کنٹرول و کر اس کے میں کوپی لے لیے اور اس کو یہاں ہائیڈ کر رہا ہوں اب یہاں پر کیا کریں گے ہم سب سے پہلے اس کا کلپ جو ہے اس کا ڈوریشن سیٹ کر دیتے ہیں یہاں پر جتنا مرضی آپ کر لیں چاہے آپ کھینچ کر لیں تو میں اس کا 6 سیکنڈ کا ڈوریشن رکھ رہا ہوں تو یہاں پر 6 سیکنڈ پہ آگیا اور اس کو میں یہاں پر لارج بھی کر لیتا ہوں تا کہ آپ پورا نظر آئے یہ دیکھیں یہ 6 سیکنڈ کا ایک clip insert کیا تو سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ آپ animation میں جائیں اور animation میں آکے آپ custom animation پہ ایک دفعہ کلک کر کے ایک animation arrow جو یہاں place کر دیں گے اور کوشش کریں اس کو آپ 3 سیکنڈ پہ لے جائیں یہاں ساتھ ساتھ جب ڈریک کریں تو timing آ رہی ہوگی تو آپ اس کو 3 سیکنڈ پہ تھوڑا آگے پچھے بھی ہو جائے تو کئی اتنا issue نہیں ہے لیکن آپ اس کو 3 سیکنڈ پہ رکھ دیں یہ جی یہ میں چھوڑ رہا ہوں اب آپ نے کیا کرنا ہے پہلی animation میں 3 سیکنڈ پہ رکھ کے آپ نے یہاں پر دیکھیں properties کی window ہے اور یہاں پر یہ y کا 180 لکھ کر میں enter پیس کرتا ہوں آپ دیکھیں آپ کا logo ہے وہ الٹا ہو چکے اب آپ ایک اور animation اسی طرح insert کریں گے یہاں پر تھوڑے سے فاصلے پہ تاکہ دوبارہ تھوڑا سا رکھ کر آئے اور یہاں تک ضرور نہیں پینت تک لیجیں تھوڑا آگے بھی لے جائیں تو کافی ہے تھوڑا پیچھے رکھیں تب بھی صحیح ہے اور یہاں جہاں 180 enter کریں تو آپ کو logo پھر سے سیدھا ہو جائے گا اب آپ اس کو ایک دفعہ move کر دیکھیں یہ دیکھیں اب آپ کا logo جو ہے وہ rotate کر رہا ہے اس کی speed adjust کرنی ہے آپ کو جتنا آپ اس کی timing بڑھا دیں جتنا یہ arrow کا size بڑھا دیں یہ slow ہو جائے جتنا اس کی timing کم کر دیں یہ fast ہو جائے گا اس کو میں تھوڑا چھوٹا کر رہا ہوں اس کی کچھ copies بناؤں گا ctrl c اور c 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 handle command پہ لے کے آن گا اور پھر c 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 پر یہ تقریباً چھے کا تھا تو چھتیس سیکنڈ کا یہ بن گیا ہے اب اس کو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو تھوڑا سا بڑے رہنے دو اب ہم نے یہ کرنا ان چھے کلپس کو آپس میں سیلیکٹ کرنا ہے یوں کر کے ان چھے کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ پریس کریں گے کنٹرول جی تو وہ یہ ایک گروپ بن جائے گا کنٹرول جی آپ ایک دفعہ اس کے انیمیشن چیک کر لیں یہ دیکھئے یہ دیکھیں مسلسل یہ اب انیمیٹ کرے گا اور موو کرے گا روٹوئٹ ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا اب آپ یہ کریں اب اس کو ہم چاہتے ہیں کہ جب بھی استعمال کرنا پڑے ہم اس کو چاہیں تو اپنی لائبریری میں شفٹ کر دیتے ہیں اس کلپ کے اوپر رائٹ کلک کریں اور یہاں پر ہے ایڈ ٹو لائبریری وہ اب آپ سے نام پوچھے گا یہاں پر لکھیں گے جو آپ نام دینا چاہیں وہ آپ کا مرضی ہے اور ڈیفالٹ لائبریری میں کرنا چاہتے ہیں یہ کسی اور میں وہ آپ کی مرضی ہے ڈیفالٹ میں انہیں دیتے ہیں اور روکے اب یہ ہماری لائبریری میں چلا گیا یہ دیکھیں می لوگو فائنل یہاں پر یہ موجود ہے اسی طرح اب ہم یہ جو کلپ ہم نے کاپی کر کے رکھا ہوا تھے شروع میں اس کو کیا کریں گے اب چاہے تو اب اس کو ریز کر دیں چاہے تو جیسے مرضی کر لیں وہ آپ کی مرضی ہے اب یہ جو کلپ ہے اس کو ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو بھی ایک انیمیشن دیتے ہیں اس کو انیمیشن کیسے دیں گے انیمیشن پر کلک کریں گے اور کسٹم انیمیشن کے ایرو جو ہے اس پر لاکھ ایک دفعہ یوں رکھ دیں گے اور اس کو یوں آگے کی طرف اب ہم کیا کریں گے اس کو بالکل پیچھے لے جائیں گے شروع میں اور اس کو ایرو کیز کی مدد سے یہاں سے سکرین سے باہر نکال دیں گے یہ دیکھئے گا یہ ہے اب ہم اس کو پلے کر کے دیکھیں گے یہاں دیکھیں تو یہ نیچے کی طرف موو ہوتا ہوا نظر آئے گا لیکن یہ بالکل سموتلی موو ہوا ہے اگر ہم چاہتے ہیں یہ باؤنس کرے تو آپ نے یہ کرنا ہے اس ایرو پہ رائٹ کلک کرنا ہے انیبل ایزنگ پہ جا کر یہاں پر باؤنس کو سلیکٹ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں جی اب یہ باؤنس کرتا ہوا نظر آئے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور اب اس کو بھی ہم ڈال دیں گے لائبریری میں رائٹ کلک اور یہاں ایڈ ٹو لائبریری اور یہاں پر مائی لوگو باؤنس جو بھی آپ نام رکھنا چاہیں رکھ لیں یہ جی اب آپ یہاں سے اس کو اریز بھی کر دیں نو پرابلم کوئی نیا پروجیکٹ لانا چاہتے ہیں تب بھی یہ اب آپ کی لائبریری میں موجود رہیں گے اب ہم کیا کرتے ہیں میڈیا میں سے اپنی فائل کو جو ویڈیو فائل ہے وہ لے کے آتی ہیں اور یہاں پر ڈراپ کرتے ہیں اس کے بعد ہم کیا کریں گے اب ہم اپنی لائبریری میں جا کے یہاں پر ڈراپ کریں گے اپنا جو بھی ہم نے ڈیزائن کیا ہے لوگو روٹیٹ کرتا ہوا لائبریری پہ کلک کریں گے تو لائبریری کھل جائے گی اگر یہاں ڈیفالٹ پہ کلک کریں گے تو یہ والی لائبریری آئے گی اگر کیمٹیشی پہ کلک کریں گے جو پہلی لائبریریز ہم پڑھ رہے ہیں وہ آئیں گی تو یہاں پر ہم ڈیفالٹ پہ ایک دفعہ کلک کرتے ہیں اب ہمیں باؤنس کرتا ہوا لوگو چاہیے ہے تو می لوگو باؤنس فائنل جو ہم نے ابھی بنایا ہے اس کو لے کے یہاں پر ہم ڈراب کر دیں گے یہ دیکھئے اور آگے روٹیٹ والا تو یہاں پر ہم می لوگو فائنل اس کو بھی یہاں پر ہم ڈراب کر دیں گے اگر یہ آپ کی ویڈیو سے بڑا ہو تو چاہے تو اس کو آپ چھوٹا کر دیں کاٹ کے یا ایسے بھی ڈریک کر کے آپ اس کو پیچھے کی طرف لے جائیں تو جب آپ چاہیں اس کو لمبا کر لیں جب چاہیں چھوٹا کر لیں وہ آپ کے اپنی چوائس ہے اب ہم اس کا پریویو دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نائم اور آج کی ویڈیو بہت ہی زبردست اور انٹرسٹنگ ہوگی آپ کے لئے اکثر لوگ اور یوٹیوبرز خاص طور پر یہ پوچھتے ہیں کہ آپ یہ ٹیٹوریلز کیسے بناتے ہیں یعنی اگر ہم نے کوئی پوشت سکھانا ہو کسی کو پر یہ دیکھا آپ نے کتنا خوبصورتی سے ہم بہت سا کم ٹائم لگا کے ہم نے لوگوں کو ایک انیمیشن دی ہے پہلے اس کو ڈراب کیا ہے پھر اس کو روٹیٹ کیا ہے اب آپ نے ایک دفعہ اس کو بنا لیا ہے اور لائبریر میں سیف کر لیا ہے اس کے بعد آپ جس پروجیکٹ میں بھی اس کو یوز کرنا چاہیں آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں آپ کو بار بار یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے آخر پر یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے واقعی اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوئیسٹن آتا ہے تو کمنٹ کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ